رحمت خدا کی بن کر اچھایا ارفان رمضان کی آج کی ٹرانسمیشن میں نصرہ تھارس اور عویس ربانی آپ کے سامنے سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کو خوشحامدید کہتے ہیں خواتین و حضرات ابھی آپ نے آیات سنی کاری صاحب سے سورہ نبا کی اور ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے یہ ضرور کہنا جاہوں گی ہم سب مانتے ہیں جانتے ہیں ایمان رکھتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہر شہ پر قدرت رکھتا ہے تمام آسمان و زمین تمام جہانوں کا مالک ہے اور نہایت رحیم و کریم ہے سورہ نبا کی جو تلاوت ہوئی اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے باغ اور انگور اور نوجوان ہم عمر عورتیں اور پیالے چھلکتے ہوئے نہ وہاں بےہودہ باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹ آپ کے رب کی طرف سے حسب آمال بدلہ عطا ہوگا جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور بڑا مہربان ہے وہ اس بات وہ اس سے بات نہیں کر سکیں گے جس دن جبرائیل اور سب فرشتے سف بان کر کھڑے ہوں گے کوئی نہیں بولے گا مگر وہ جس کو رحمان اجازت دے گا اور وہ بات ٹھیک کہے گا یہ یقینی دن ہے پس جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے سبحان اللہ سبحان اللہ جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے اسے چاہیے کہ آج سے اس کی تدبیر شروع کر دے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس ایک شخص آیا اس نے دعوت دی کہ میں نے ایک نیا گھر بنایا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اس میں مبارک قدم بوسی ہو جائے یعنی آپ اپنے قدم رکھیں میں چوموں اور پھر اس کو سعادت حاصل ہو جائے حضرت علی نے اس کا انتخاب کیا آپ چلیں اور جب آپ نے دیکھا کہ گھر بڑا عالی شان ہے تو آپ نے اسے چند سوال پوچھے وہ جو آخرت کا ٹھکانہ ہے وہ ایسے بنے گا کیسے آپ نے کہا تم نے اس کو بڑی مدت کے بعد بنایا ہوگا اس نے کہا ہاں بڑا کام کیا ہے کہ اس کے لئے بڑا سرمایہ جمع کیا ہوگا کہا ہاں بڑا سرمایہ جمع کیا ہے کہ اس کے لئے تم بڑے بچین رہتے ہوگے کہ اس کے کسی چیز کو نقصان نہ پہنچے ٹھیک تھاک رہے سلام مت رہے مینٹیننس کرتے ہوگے کہا ہاں حضرت یہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہا اچھا ایک بات بتاؤ آج کے بعد یہ نہیں کل آنے والی نسل اور اس کے بعد والی نسل میں تم اس کے مالک رہوگے کہا نہیں حضرت یہ تو کسی اور کی حوالے ہو جائے گا کہا کتنا کمزور ٹھیکانہ ہے ہاں تم ایک کام کرو اس ٹھیکانے سے وہاں کا ٹھیکانہ بناو کہا مولا وہ کیسے ہو سکتا ہے کہا اس میں کچھ کمرے یتیموں کے لئے رکھ دو مہمان نوازی کا احتمام کرو پڑھوسیوں کو بلاؤ کھانا کھلاو اپنے رشداروں سے قطع تعلقی نہ کرو ان کے لئے دسترخان بچھاؤ اس چھوٹے سے ٹھیکانے سے تمہارا عبدی ٹھیکانہ بن جائے گا وہاں تمہیں گھر نصیب ہو جائے گا کیا خوبصورت بات ہے اور آج کے دور میں سب سے زیادہ ہم معذرت کے ساتھ لیکن جان چھوڑانا انہی چیزوں سے چاہتے ہیں کہ کوئی آ جائے تو دسترخان کیسے ہوگا رشتہ داروں سے کیسے آپ رشتہ داری نبھائیں گے باقی کیسے آپ معاملات کو لے کر چلیں گے لیکن یہی وہ چیزیں خوبصورت جو ہم بچپن سے دیکھتے رہے ہیں ہمارے بڑے تو پھر بھی اس کو بخوبی سر انجام دیتے تھے لیکن یہی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ کو دل کا سکون اس دنیا میں بھی دیتی ہیں اور وہ جو بات آپ نے کی اس سے بڑھ کر تو کوئی بات ہی نہیں ہے بے شک کہ آپ کا ہمیشہ کا ٹھیکانہ اس کا قیام ہو جائے گا جی اور پروردگار نے اس کو مختلف انداز سے مضمت میں لیا ہے بے اصل مسیر کہا ہے وہ ٹھیکانہ جو آپ برا ٹھیکانہ اپنا بناتے ہیں کیونکہ نتیجہ تو نکلے گا اچھا یہ برا یہ آپ نے تائے کرنا ہے حضرت علی کرم علی وجو کی خوبصورت وہ بات میرے ذہن میں آرہی جس سے ہم ناج شریف کی طرف جائیں گے کہ صبر کی دو ہی صورتیں ہوا کرتی ہیں ایک جو پسند ہے اس کو حاصل کر لو یعنی اس کے لئے تدبیر کرو اور دوسرا جو ناپسند ہے اس کو برداشت کر لو تو تدبیر کرو یا انتظار کرو دونوں میں تمہیں صبر سے کام لینا پڑے گا یعنی اس کو حاصل کرنے کے لئے پلاننگ کرنی پڑی گی تو صبر کرنا پڑے گا اور اگر تمہیں جو حاصل ہے وہ پسند نہیں تو اس پہ تھوڑا سا برداشت کر لو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا ہم چلتے ہیں روحیل رضا قادری کی جانب جو بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچابر فرمائیں گے اور والہانہ عقیدت ایسی عقیدت جو عرفانِ رمضان کا خاصہ ہے روحیل رضا قادری کے حوانات سے عرفانِ رمضان عرفانِ رمضان عرفانِ رمضان عرفانِ رمضان عرفانِ رمضان عظلمان خوش آمدیت آپ رمضان کریم کی سعادتیں اور اس خوبصورت سی سعادتوں میں آپ عبادتیں اور تسبیح اور عذکار فرما رہے ہیں لطفاً دوز ہو رہے ہیں اللہ رب العزت کی مہربانیوں سے نعمتوں سے لہٰذا ایک خاصہ مہربانی کا مہمان نوازی بھی ہے ہم اس خوبصورت سے پروگرام میں مہمان نوازی کے لیے مہمانِ رمضان کا سیگمنٹ رکھتے ہیں جس میں خاص لوگ آتے ہیں آج ایک اتہائی خاص شخصیت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں خاص ادارے سے آپ کا تعلق ہے اور خصوصیت کے ساتھ کیا ہوا سٹی پی ساری چیزیں پھر خدمات اگر کسی ادارے میں رہ کر ہو تو آپ نے یادک کہ پاکستان پوسٹ آفس میں پوسٹل میں میزان بینگ میں اپنی خدمات انجام دی ہیں اور اس وقت احسان کے جنرل مینجر ہیں میں آپ کو خوش آمدت کرنا چاہتا ہوں مسٹر فیاض الرحمن خان صاحب السلام علیکم ورحمت و علیکم السلام کیسے مزاد ہیں الحمدللہ سب سے پہلا سوال میں احسان پر تو بات کرنا چاہتا ہوں میکر اتنا کچھ آپ نے کیسے پڑھ لیا اور اتنا کچھ کیسے کر لیا آپ نے بس جی پیرنٹس کی طرف سے وہ تھا والدین کا والدہ میری ٹیچر تھی والد سب انجینئر تھے تو ان کی ما شاء اللہ بہت زیادہ انہی کا یہ وہ تھا کہ انہوں نے ما شاء اللہ ہر جگہ حوصلہ فضائی کی حمد حضائی کی اور ما شاء اللہ ہر جگہ کرتے کرتے اب یہاں تک پہنچ گیا سبل سرویسز کا ٹیس بھی آپ نے ما شاء اللہ پاس کیا سرف کیا آپ نے کمیونکیشن میں میں نے تقریباً پانچ سال سرف کیا اب یہ جو احسان والا پروگرام ہے دیکھیں ہم نے دوستوں سے سنا ہے کہ کتنا زبردست آپ کام کر رہے ہیں خاص طور سے جب کوئی تعلیمی ادارے میں جاتا ہے اور افورٹ نہیں کر سکتا فیسز وغیرہ تو وہاں سے آپ لوگ اس کی امداد کرتے ہیں جو صحیح طریقے سے ہوتی ہے یہ کیسے ہو رہا ہے اس کا سلسلہ یہ ہے کہ ہم نے دو ہزار دس میں یہ سلسلہ شروع کیا اور یہ نام احسان جو ہے یہ سورہ رحمان کی آیت ہے حل جزاولی احسان اللہ الاحسان کہ احسان کا بدلہ ہے مزید احسان یا بہتر احسان کیا جائے تو وہاں سے دو ہزار دس میں الحمدللہ ہم نے بالکل جنوری میں یہ ریجسٹرٹ کرایا اور سٹارٹ کیا شروع سے ہی فوکس یہ تھا کہ ہم ہائر ایڈوکیشن پہ لوگوں کو اسسسنس پروائیڈ کریں گے کیونکہ اس زمانے میں ویسے تو پرائمری سطح پہ سیکنری سکول لیول کی سطح پہ ایون انٹرمیڈیٹ میں بھی چونکہ تعلیم بیرا فری تھی لیکن اس کے بعد جب بچہ آگے میڈیسن کے لیے انجینئرنگ کے لیے یا اکاؤنٹنگ ان فائننس کے لیے یا بزنس ایڈمنیسٹریشن کے لیے جاتا تھا زیادہ تر یونیورسٹیز جو ہیں وہ پرائیوٹ سیکنٹر میں وہی سورٹ آفٹر یونیورسٹیز انجینئرنگ کے لیے لوگ جی کی ناست ویرہ کو پرفر کرتے ہیں بزنس ایڈمنیسٹریشن ویرہ کے لیے لامز آئی بی اے کیس پیل وغیرہ میڈیکل سائنس میں اریفہ یونیورسٹی آخان یونیورسٹی تو فیسس بہت زیادہ ہیں اور بہت اچھے اچھے جیسے کہنا چاہیے متمول جو خاندان ہیں اور جو اچھا کمانے والے لوگ ہیں وہ بھی افورڈی بیلیٹی کے حوالے سے جو ہے نا وہ کئی دفعہ بہت مشکلات میں آ جاتے تھے تو الحمدللہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا دو ہزار دس سے اور اس وقت ہم ایک سو ساٹھ ون سکسی پلس یونیورسٹیز اور پروفیشنل باڈیز قریباً چار ہزار سے زائد بچوں کو ہم یہ فیسلیٹی آلرڈی پروائیڈ کر چکے ہیں یعنی انٹر میڈر کے بعد ایم ایس بیچلرز ماسٹرز ایم ایس ایم فیل پی ایش ٹی لیول تک الحمدللہ یہ فیسلیٹی کوئی بھی سوڈنٹ جو پڑھنا چاہتا ہے کابل ہے یونیورسٹی پڑھنے کا خواہش مند ہے یا کالیج یا وہ محروم نہیں رہے گا اگر وہ آپ کے اس خوبصورت سے فلسفے کے ساتھ جوڑ جائے جی بالکل ہمارا ویجن ہی یہ ہے کہ کوئی بھی پاکستان میں بچہ اپنی چوئیس آف یونیورسٹی اور اپنی چوئیس آف پروگرام میں صرف یہ سوچ کے پیچھے ہٹ جائے آگے نہ بڑھے کہ جی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کے ذہن میں ہو اگر اس کے پاس میرٹ پہ ہے اور اس کے اندر صلاحیت ہے تو وہ آگے بڑھے اور وہ وہ چوئیس آف پروگرام میں اپنے اور چوئیس آف یونیورسٹی میں اپنے داخلہ لے اور انشاءاللہ احسان ترس اس کو سپورٹ اور ہیلپ کرے گا جی سب اس میں ٹرانسپیرنسی کتنی ہمارے ہیں تو یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جی وہ میرے تعلقات والا ہے بچے کو پڑھاد ہو زیادہ ٹرانسپیرنسی مینج ہو پاتی ہے اس میں دیکھیں سب سے زیادہ امپورٹن چیز جو یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی کے ساتھ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے دیکھیں پہلا میرٹ کرائیٹیلیا تو وہیں پہ فلفل ہو جاتا ہے جب بچہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتا ہے وہ یونیورسٹی کا اپنا طریقہ کار ہے ہمارا اس سے کسی قسم کا کوئی دخل اندازی نہیں ہے یونیورسٹی میں بچہ اپنے بلبوتے پہ ایڈمیشن لیتا ہے اب ایڈمیشن کے بعد ایک میرٹ کا تو سلسلہ وہاں پورا ہو گیا اس کے بعد اگر اس نے کنٹینیو بھی کرنا ہے تو ہی مست مینٹین ایڈیسنٹ جی پی ایک سرٹن اس نے گریڈز مینٹین کرنے ہیں کیونکہ ہر یونیورسٹی کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے آپ لمز میں پڑھ رہے ہیں آپ ایف گریڈ لا کے تو نہیں کر سکتے یا ای بی اے میں پڑھ رہے ہیں تو یو ہاف تو مینٹین ای جی پی اے تو میرٹ تو وہاں پہ آلیڈی مینٹین ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہم بھی یہ انشور کرتے ہیں جب بھی کسی سٹونٹ کو یہ فیسلیٹی دی جاتی ہے کہ آپ کو ون ٹائم ایک دفعہ ہی ملے گا مطلب اگر ایک دفعہ فی سمسٹر وائز یا سالانہ بیسس پہ ہے تو ون ٹائم ملے گی اس کے بعد رپیٹیشن کے لیے ہم نہیں دیں گے پیسہ بہت قیمتی ہے اس کے جیسے کہنا چاہیے کہ اپلیکنٹس بہت زیادہ ہیں ہم یہ نہیں کرتے کہ ایک ہی بچے پہ ہم بار بار پیسے ضائع کریں ہم ون ٹائم ضرور اس کی ہیلپ کرتے ہیں اسکی فیوچر بن رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم میریٹ پہ فوکس کرتے ہیں کہ جب آپ کے پیرنٹس آپ کے اوپر اتنی ہیلپ کر رہے ہیں ادارہ آپ کے اوپر اتنی ہیلپ کر رہا ہے یونیورسٹی آپ کے اوپر اتنی ہیلپ کر رہی ہے تو سسٹم ایسا ہے کہ اس کو آپ ٹائملی جو ہے وہ اپنا کمپلیٹ کریں تاکہ یہ چانس اور بچوں کو بھی ملے ایک سلسلہ کنٹینیوسلی جو ہے نا وہ چلتا رہا ہے ان کو آپ یونیورسٹی کے دروازوں کے اندر کرنا چاہتا ہے کہ وہ آج ہیں پھر اپنی مدد آپ آگے بڑھیں اور پھر مزید ان کو تنبوہ ملے ٹھیک ہے بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے سوال جواب میں نے بڑے خاص کرنا ہے بہت سارے لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں جن کو شاید پتہ ہی نہ ہو وہ سمجھتے ہوں جی پیسے نہیں ہیں تو اب یونیورسٹی میں نہیں پڑھ سکتے یہ دیکھیں کہ تظہبت دروازہ کھول رکھا ہے پاکستان میں ہی ایسے لوگ ہیں احسان فرما رہے ہیں ایک اور سلسلہ ہمارے ساتھ ہے سوالات کا جی کا سوال نسرت حریس کے نام پہلا سیگمنٹ ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ نسرت کیا سوال پوچھتے ہیں بالکل اور سٹوڈنٹس یہاں پر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور عبد المناف سکھہرا جو کہ ہمارے پہلے پارٹسپنٹ ہیں وہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ہیں بہاولپور سے آل دا وے یہاں پر تشریف لائے میں ہیں تو آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہم ایسا عریبہ سابر موجود ہیں جو پی سی ایچس کالج سے تعلق رکھتی ہیں اور محمد بلال اسمانی ہے الغزالی یونیورسٹی سے سو آپ تینوں تیار ہیں بھئی تھوڑی تھوڑی جو ہماری پارٹسپنٹ بھی ہیں تھوڑی تھوڑی مسکراہت نظر آئیے صحیح سے مسکرانے والے جیت جاتے ہیں اکثر ٹھیک ہے اتنے دنوں میں میں نے یہ چیز نوٹس کیا سو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں آپ سے سب سے پہلے مناف حضرت علی نے جنگ خیبر میں کس یہودی پہلوان کو جہنم واصل کیا مرحب مرحب اسود ابو لہب یا ابو جہب مرحب بالکل صحیح جواب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ علیہ السلام کی ملاقات دنیا میں کہاں ہوئی منا میں جبل سور میں میدان عرفات میں یا مدینہ میں منا میں جبل سور میں میدان عرفات میں یا مدینہ میں میدان عرفات میں بالکل صحیح جواب ہے جی پھر بھی سوچ کے صحیح جواب بالکل حضرت عدریس علیہ السلام کی ولادت کہاں ہوئی مصر کے علاقے منف میں بغداد میں یا پھر بغداد میں یا اردن میں یا مدائن میں مصر کے علاقے میں بلکل مصر کے علاقے منف میں بلکل صحیح جواب بھئی اتنے گھبرا گھبرا کے جواب دیئے ہیں لیکن تینوں صحیح ہو گئے ہیں اب لیکن یہ گھبراہت کو یہاں ختم کرنا پڑے گا کیونکہ بزر راؤنڈ میں ایکٹیوٹی زیادہ درکار ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا جی نیکسٹ آپ کی طرف آتے ہیں ہم عریبہ ریڈی قرآن پاک میں حضرت اہود علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے ایک بار تین مرتبہ چار مرتبہ یا سات بار سات بار سات بار بلکل صحیح جواب ایٹین ففٹی سیون کی آزادی کی جنگ میں کون کامیاب ہوا مسلمان ہندو ہندو اور مسلم اتحاد یا پھر انگریز ہندو اور مسلم اتحاد انگریز 1857 میں اس پہ تو بڑی ہسٹری ہے کہ جی پھر آپس میں ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہے انگریز بالکل صحیح جواب غلط ہو گیا آپ کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا حضرت آمنہ حضرت مریم حضرت سلمہ یا حضرت حاجرہ حضرت حاجرہ بالکل صحیح جواب کوئی بات نہیں not bad ابھی بزر راؤنڈ موجود ہے اب ہم آتے ہیں جی لاسٹ کنٹینڈر کی جانب اور آپ سے سوالوں کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے نمرود سے کس پیغمبر نے مناظرہ کیا حضرت دعود علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام بالکل صحیح جواب تغلق خاندان کا پہلا بادشاہ کون تھا آپشنز غور سے سنیں گے تو جواب مل جائے گا غیاس الدین تغلق اورنگزیب بابر یا اکبر غیاس الدین تغلق یہ چہرے سے ہی پتہ چل گیا ہے کہ یہ تکہ مارا ہے لیکن صحیح ہو گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی کا نام کیا تھا حضرت آمنہ حضرت رکیہ حضرت حاجرہ یا پھر حضرت سارہ پہلی بیوی کا نام جی پہلی بیوی کا نام بلکل صحیح جواب بھائی جتنا ڈرڈر کے کیوں جواب دی رہا تینوں نے جواب دیئے ہیں ایسا ڈرڈر کے دیئے ہیں آپ کے بھی 30 مقابلہ جو ہے وہ اچھا جا رہا ہے لیکن تھوڑا سا ڈر محسوس ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ ڈر بزر راؤن میں نکلتا ہے یا نہیں اور بزر راؤن میں کون فرنٹ پہ آکے کھیلتا ہے یہ سب پتہ چلے گا ارفانے رمزان میں آفٹر دس بریک اور ارفانے رمزان میں فیاز و رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل مینجر احسان ٹرسٹ اور ہم بات کریں ایڈکیشن کے حوالے سے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ساتون ہے ہمارے معاشرے کا ہماری سوسائیٹی کا اور ہماری سوسائیٹی ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے یہاں پر کچھ باتیں آپ لوگوں نے کی جس کو میں کلیریفائی بھی کرانا چاہوں گی ایک تو یہ کہ ون ٹائم لون کی آپ نے بات کی تھی کہ ون ٹائم ایک سیمیسٹر کے لیے دیا جائے گا یا وہ ون ٹائم کا جو ذکر تھا وہ کیا تو اس سے کلیریفائی کر دیا سالانہ بیسز پر یا سیمیسٹر وائز جو فیسز ہیں تو ایک سیمیسٹر کے لیے ایک دفع دیا جائے گا ٹھیک ہے پھر نیک سیمیسٹر کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ پڑھے نہ اور فیل ہوتے جائیں جیسے جیسے فیسز چونکہ یونیورسٹیز عمومن یا تو سیمیسٹر وائز فیسز لیتی ہیں یا میڈیکل کالجز سالانہ بنیادوں پلی جاتی ہے تو یرلی بیسز پر ہمارا پروسس ہوتا ہے کہ فرس ٹائم میں انیشل جب ایک دفعہ سٹونڈ کا کیس اپروو ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر سالانہ اس کا رینیورل ہوتا ہے اور ہم ہر سال سٹوڈنٹ سے ملتے ہیں اس کے ساتھ ان کا انٹرویو ہوتا ہے اور پھر پورے پروسس کے بعد یرلی بیسز پر لیکن اے سی سی اور سی اے تو ایسی پڑھائی ہے جہاں پر ضروری نہیں ہے کہ آپ فرس ٹائمٹ میں کلیر کر لیں یا پھر سی ایس ایس بھی اے سی سی اور سی اے کے لیے چارٹر اکاؤنٹرنسی کے لیے ہم دو اٹمٹس کا ہم کرتے ہیں کم از کم دو اٹمٹس میں آپ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم آسسسنس پروائیڈ کرتے ہیں باقی یہ ہے کہ بار بار اگر ہوگا تو وہ پھر ذمہ داریہ اپنی ہوگی دو دفعہ تک کے لیے اصل میں فرنس کی لیمٹیشن ہے میں یہ دیکھ رہی تھی جب آپ کی ڈیٹیلز تو آئی بی اے لامز این ایڈی ایک ای ایو آپ اس کے لیے فنڈنگ پروائیڈ کر رہے ہیں ظاہر ہے ان سب کا جو ایڈمیشن کاؤسٹ ہے یا سیمسٹر کاؤسٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے تو لوگوں کے ذہن میں شاید یہ خیال بھی آتا ہو کہ اگر مجھے فور انسٹنس ایک لاکھ روپے دینے تو آپ کی فنڈنگ پچاس ہزار یا ستر ہزار کی ہوگی باقی ان کو ڈالنے کمپلیٹلی فنڈ کرتے ہیں جتنا بھی آپ کے پاس ٹوشن فی آ رہی ہے کمپلیٹلی فنڈ کر رہے ہیں اس میں دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ از ای پالیسی میٹر ہم ہنڈیڈ پرسن نہیں کرتے اس کی ریزن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ سٹوڈنٹ کو ضرور کانٹریبیٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ ایک اونرشپ بھی آئے اور ایک سیریسنس بھی آئے ایک چیز دوسرے یہ کہ زیادہ تر یونیورسٹیز کے ساتھ ہمارا ایسا کمبینیشن ہے کہ ایک سرٹن پورشن ہم پے کرتے ہیں ایک سرٹن پورشن یونیورسٹی ان کو فائننشل اسسٹنس گرانٹ یا کسی قسم کی بھی اسسٹنس وہ کرتی ہے اور ایک چھوٹا پورشن ساتھ اس میں سٹوڈنٹ جو ہے اور اگر سٹوڈنٹ کے کہے کہ نہیں جی میرے لیے یہ والا بھی بہت مشکل ہے بیار کرنا تو کیا اس کو کنسیڈر کرتے ہیں آپ اس میں پھر میں نے جیسے کہا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہو سکتا ہے تھوڑا سا ہم پرسنٹیج ہائر کر دیں لیکن از ای پولیسی میٹر جو ہمارا پرنسپل ہے کہ ہم ہنڈرڈ پرسنٹ کسی سٹوڈنٹ کی فیس نہیں دیتے وہ اونرشپ کے لیے سیریسنس کے لیے اور انوالمنٹ اف دو سٹوڈنٹ از ویل از ہز اور ہر فیملی ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ سٹوڈنٹ بھی کانٹریبیوٹ کر چاہے وہ تھوڑا سا ہی اماؤنٹ کیوں نہ ہو لیکن وہ ضرور کانٹریبیوٹ کر چاہے اب کیونکہ ہمیں جی کے سوال کی طرف جانا ہے کوئیس کی طرف جانا ہے لیکن واپس آ کے آپ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ باقی اس کی ڈائنمکس کیا ہیں یا پری ریکوزٹ کیا ہیں اگر کوئی بھی بچے آپ کے پاس آتا ہے تو اس کی کیا پری ریکوزٹ ہونے چاہیے جس کے بعد وہ اس ڈونیشن کا حق دار ہوتا ہے یا کوئی بھی آ جاتا ہے آپ لوگ اسے ڈونیٹ کر دیتے ہیں اس کے بارے میں آپ ضرور بتا دیجئے گا اور بزر راؤنڈ میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ ہمیں بتائیں گے عویس ربانی صاحب کیونکہ ان کو ہی اس کے بارے میں پتا ہوتا ہے اور جو کر کے دکھائیں گے کام اور جو اپنا نام بنائیں گے وہ پارٹسپنٹ سے کیوں کیجئے کہ زہر دیجئے محبت تو آپ سے دی نہیں جاتی جان ایلیا کا یہ شیر ہے اسی شیر سے آج کی سوال جواب کا آغاز کرتے ہیں اور آج پارٹسپنٹ سے قویق ریپٹ فائر قسم کے سوال جواب بزر راؤنڈ میں ہوں گے آپ لوگ تیار ہیں پہلا سوال ہے کس پیمبر کی زمانے میں قوم عادت پر کیا ہوا تھا بتاؤ جواب دو حضرت حود علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام بلکل صحیح جواب آج تو سوال نہیں پوچھا جواب آتا ہے نمبر ایک زبردست نمبر چو قائد آزم محمد علی جنہ مسلم لیگ میں انیس سو تیرہ انیس سو تیرہ میرے خالے ایک کو باری دیتے ہیں انیس سو تیرہ بھئی آج سوال پورا نہیں ہو رہا جواب پورا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب میں غور سے دکھوں گا پہلے کون بجا رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام پر کتنے روزے جی روزے اب یہ ایسے سوڑی ہوگا ڈسکولیفائی ہوگا اس سوال میں آپ ہاں بھئی پورا سن لو دونوں حضرت آدم علیہ السلام پر کتنے روزے فرض ہوئے تھے آپشن ون تین چاریس تیس یا چار اب بجاؤ چالیس غلط جواب تین روزے فرض ہوئے تھے ہر ماہ ٹھیک ہے جناب اگلا سوال حضرت عدریس علیہ السلام نے کس سے علم حاصل کیا تھا آپشن نمبر ون حضرت شیس حضرت لوت حضرت دعود حضرت حود یا حضرت ابراہیم علیہ السلام جی حضرت شیس علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام بلکل صحیح جواب زبردست اگلا سوال میسا کے لکھنو کب انیس سوال آپ جواب بجاؤ گے بجاؤ بجاؤ پہلے اس نے بجایا ہے پہلے انیس سو سولہ انیس سو سولہ بالکل ٹھیک ہے شاباش اگلا سوال تحریک خلافت کے تحریک خلافت کب ہوئی نہیں نہیں دیکھو یہ غلط ہی کر رہے ہو ڈسکوالیفائی ہو رہے ہو اب خاموش رہے نا تحریک خلافت کے بانی مولانا محمد علی جہور غلط کون مولانا محمد علی جہور یہ صحیح ہے تحریک خلافت کے روحی روان کون تھے مولانا محمد علی جہور اب دیکھو تم لوگ سوال گیس کر رہے ہو پہلے سن لو تو زیادہ اچھا مزا آئے گا بچی کو بھی موقع مل جائے گا برلہ آپ کے یہ جواب صحیح بنا جاتا ہے مولانا محمد علی جہور تحریک خلافت کے روح روان تھے آخری سوال نہیں ہے ساتھوہ ہے آخری ترک خلیفہ کا نام بتائیں آپشن ون سلطان عبد المجید غازی سلطان عبد المجید صحیح جواب ہے سلطان عبد المجید انتظار نہیں کیا انہوں نے پہلا آپشن سنتے ہی جواب دے دیا اور صحیح جواب حضرت لوت علیہ السلام کی پرورش کس نے کی آپشن ون حضرت دعود حضرت ابراہیم یوسف علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام آپ تو کیسے غلطی کر سکتے حضرت لوت علیہ السلام کے پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی کزن تھے نا یاد آگیا ان کو چلے 23 مارچ کو کس اخبار کا اجرا ہوا ایکسپریس نوائے وقت جنگ غلط جواب نوائے وقت اور پھر اس طرح سے آج بن احسان اور کوکموں کے تحائف جائیں گے کس کو ستر حاصل کی ہیں سغیرہ صاحب آپ نے ٹیم بی بیس اور ٹیم سی چالیس تو آئیے بن احسان کا یہ نام لے جائیے یہ خوبصورت تحفہ آپ کے نام ہوا اور ساتھ ساتھ کوکموں کے تحائف بھی آئیے آئیے اتنا شرما کیوں رہے ہیں آپ اتنی خوشی سے جائیں گے پنجاب آج زبردست شاباش اور تحائف کچھ اس طرح سے ہیں کہ یہ بھی آپ کا ہے کوکموں بھی آپ کا ہے کھاتے ہیں کوکمیں بہت کمال کی چیز ہے کوکموں مجھے بھی دو یہ کہہ کے آپ لے گئے ہیں یہ لے گے جائیں ساتھ میں شکریہ اور شفق کا یہ تحفہ جائے گا رنر اپ کو رنر اپ کے لئے جگہ بنائیں اور جی ایف ایس کا تحفہ جائے گا آغاز نئی صبح کا شفق کا کہنا ہے hold کیجئے گا یہ جی ایف ایس کا تحفہ بھی آپ کا ہوا آپ بھی جلدی سے آئیے شفق کا یہ خوبصورت سے تحفہ لیجئے اور ساتھ ساتھ جی ایف ایس کا یہ تحفہ بھی آپ کا ہوا thank you so much ہم چلیں گے فیاض الرحمن صاحب ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں css کے امتحان پاس کی یہ احسان کے جنرل مینجر ان سے بات ہو رہی ہے تعلیم و تدریس کی جینو سر کیا بات ہے اور ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ پری ریکوزٹ کیا ہے کوئی بھی سٹوڈنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو کیا پری ریکوزٹ ہے جو اس میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے جس کے بعد اسے فنڈنگ ہوتی ہے دیکھیں سب سے امپورٹنٹ اور سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کا ایڈمیشن ہو he or she must have a valid admission جو بھی یونیورسٹی کا جو ایڈمیشن کر کرٹیریہ ہے اس پہ وہ پورا اترتا ہو ہر یونیورسٹی کے اپنے ایڈمیشن کرٹیریہ ہے اس کا valid admission ہو اور second thing اس کے لئے پری ریکوزٹ ضروری یہ ہے کہ داخلے کے بعد اس کے جو گریڈز ہیں وہ decent گریڈز آنے چاہیے ہیں یہ نہیں ہم کہتے کہ ہر سبجیکٹ میں ہمیشہ top اس پہ ہو لیکن ایک decent پرسنٹیج وہ کرے تاکہ یہ سکیم اس کو continuous basis پہ regularly اس کو ملتی رہے ہیں تو کوئی personal data آپ کو required نہیں ہوتا کہ آیا اس کو ضرورت ہے نہیں ہے بالکل وہ تو ایک ایک پورا اس کا process ہے کہ جی ان کے parents کی کتنی income ہے اور ان کے گھر کے کتنے افراد ہیں کتنے اس میں سے بہن بھائی اس میں سے پڑھ رہے ہیں کس کے stages پہ ہیں گھر اپنا ہے کرائے پہ ہے اس کے بعد اخراجات کتنے ہیں اس کا پورا ایک process ہے ایک پورا analysis ہوتا ہے اس کا پورا ایک case بنتا ہے student کا جیسے میں نے اور یہ سالانہ basis پہ ہوتا ہے اگر first year ہم نے لیا second year بھی ہم اس سے ملتے ہیں third year بھی ملتے ہیں final year بھی ملتے ہیں اور یہ اس کے بعد جو ہے نا ہر دفعہ ملاقات کے بعد ان کے ساتھ جو ہے یہ شرائط تیع ہوتی ہیں ہمارا جو repayment process ہے وہ monthly basis پہ ہے لیکن during study time it's a token amount token amount means کہ ایک بچہ پانچ سو روپے ہزار جتنا easily آسانی سے بے کر سکتا ہو چونکہ loan ہے interest free loan ہے تو repayment اس کا بہت ایک important وہ ہے شرائط رہا سے بھی جی الحمدللہ ہمارا بہت اچھا اس کا ما شاء اللہ وہ ہے amount wise تقریبا ہم ہر مہانہ اور سالانہ بنیادوں پہ 90% پلس سے جو ہے الحمدللہ ہماری repayment ہو رہی ہے جیسے میں نے کہا کہ 4000 سے زائد بچوں کو ہم یہ facility دے چکے ہیں اس میں سے 900 سے زائد بچے ایسے ہیں جو الحمدللہ ہماری complete repayment کر کے نہیں لڑکیوں کا میرے ذہن میں یہی آرہا تھا کہ ان کی شادی ہو جاتی ہے usually ایسے معاملات ہو جاتے ہیں انکر بن جاتی ہیں پھر دورانے جو education ہے اگر شادی ہو گئی یا اس طرح کے معاملات آ گئے تو پھر وہ کیا یا بعد میں کام نہیں کیا انہوں نے نہیں repay کر سکی اچھا اس میں دیکھیں ایک تو very interesting thing یہ کہ تقریبا ہمارے جو loan recipient ہیں 48 سے 50 فیصد female students ہیں یہ آپ کی میں knowledge میں تھوڑا سا کرتا ہوں عموماً یہ جو medical side ہے MBBS ہو گیا BDS ہو گیا D-Pharmacy ہو گیا DPT ہو گیا medical technologies ہے یا even management sciences ویرہ میں بھی ما شاءاللہ لڑکیاں بہت آگے آ رہی ہیں اور کام بھی کر رہی ہیں پڑھا بھی رہی ہیں law میں بھی کر رہی ہیں اور الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ مزید آپ سے جانتے لیکن سوری کتے کلامی ہو گئی وقت بالکل ہمارے سیگمنٹ کا یہاں ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ سے ضرور اس بارے میں پوچھیں گے اور ویسے بھی خواتین کے بارے میں لڑکیوں کے بارے میں بات ہوتی ہے تو پھر بات دور تک جاتی ہے تو وہ پھر نیکسٹ اپیسوڈ میں سہی آپ کی اجازت آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں thank you اسلام علیکم جہاں تک پہنچے ہمارا پیار پہنچے پاکستان سے لے کے پوری دنیا تک پہنچے تمام انسانے تک پہنچے اور اسے دعا کے ساتھ اپنے پرگرام پر سٹارٹ کریں اور آپ دیکھ رہے ہیں مرس مسالہ رمضان سپیشل رمضان میں جو اب عید کی تیارییں شروع ہو رہی ہیں اور میں خوش کر رہا ہوں کہ کچھ ریسپیز وہ آپ لوگ کے لئے عید کیلئے تیار کریں اور بہت ساری ریسپیز آپ کو لوگ کے لئے میں نے بنائی ہیں اور آگے بھی بنائیں گے انشاءاللہ مزے مزے کی ریسپیز تاکہ آپ اپنے عید کے دسترخان کو بھی رمضان کی طرح خوب سجا سکیں اچھی طرح سے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس ریسپیز سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے تو آج جو سبروسو دی چکن فریز بلاسٹ سسٹم میں جو ہے چکن کو ریفریز کیا جاتا ہے تاکہ فریز ہونے کے بعد اس میں جو بیکٹیریاز وغیرہ ہے وہ آپ تک نہ پہنچیں اور ساتھ میں یہ آپ کو بہترین جو تازی اور ریزلٹ ہے وہ آپ کو مل سکے اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو فیڈ ہے اس میں بھی بہت خیال رکھا جاتا ہے چکن کو اچھی فیڈ دی جاتی تاکہ آپ تک سہتمند چیز پہنچ سکے اس کے لئے آل ان ون جو ریسپیز ہیں سموسے ہیں پگوڑے ہیں کچوری ہے اور بھی بہت ساری ریسپیز ہیں پراتھا ہے تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹک پلانٹس پر تیار کیا جاتا ہے تاکہ کم سے کم لوگوں کے ہاتھ لگیں تاکہ ہائیجینک چیز آپ تک پہنچ سکے تاکہ بیماریاں سے آپ دور رہ سکیں اور سبروں سو یہ آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ بیترین پروڈیکٹ آپ کے دسترخان کی زینت بنتی رہے گی اور رمضانوں میں بھی رمضان کے بعد عید پر بھی اور عید کے بعد جو عید ملن پارٹیز ہوتی ہیں اس میں بھی آپ سبروسو استعمال کریں اور اپنی سید کا خیال رکھیں تو یہاں ہمارے پاس سبروسو کی ہول چکن جو ہے وہ آج ہم استعمال کریں گے اور سبروسو کی چنا میں کڑھائی کٹ ہے سابت جو چکن ہوتی ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے تو آج میں سبروسو کی سابت چکن جو ہے وہ لے رہا ہوں اور کھول چکن اور اس سے میں بناوں گا چرہا تو آپ کے جو عید پر یا رمضانوں میں جو رمضان افتار ڈینر ہوتا ہے اس پر بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں کھول چکن ہے ساف ستری پیکنگ کے اندر دستیاب ہے تاکہ یہ ہاتھ کم سے کم لگیں تاکہ جراسین سے پاک رہے اور آپ کی سہت کے آئین مطابق جو ہے وہ ملتا رہے تو ہم نے پہلے سے اسے نکال کر سافٹ کر کے رکھ لیا ہے تاکہ ہمیں بنانے میں آسانی تو چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں اور سٹارٹ کرنے سے پہلے آج منپسند جو ہے نیو منپسند سپیشل بناسپتی نیو منپسند سپیشل بناسپتی جو ہے وہ آپ کو دے رہا ہے بیترین سپیشل ریسپیز اور اس کو جو ہے آپ اپنے بنا کر اپنے دسترخان کو سپیشل بنا سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ پروڈکٹ جو ہے ڈالڈا فوڈ رمیٹیڈ والوں کی طرف سے ہے تاکہ ڈالڈا والے جو ہے وہ آپ کو پتائے کہ اپنے کالیٹی میں کبھی بھی کمپرمائز نہیں کرتے ہیں تو اسی میعار کے مطابق اسے تیار کیا گیا ہے اور منپسند جو ہے نا وہ آپ کو دیتا ہے بہترین دیسی فلیور اور روایتی ذائقہ جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ آپ کو مل رہا ہوتا ہے تو اس طرح سے دونوں رسپیز ابھی ہم تیار کرنے جا رہے ہیں اور روزانہ کے بنیاد پر ایک اچھی سی بات اور وہ جو ہے جھوٹ ہم آج کل روایت بن گئی ہے ہر بات پر جھوٹ بولنا ٹھیک ہے جی اور یہ جو جھوٹ بڑے بڑے جو رائٹرز انہوں نے لکھا ہے کہ جھوٹ وہ بھی بے لذت یعنی کہ عادت سی بنا لی ہے اس میں کوئی لذت نہیں ہے کوئی مزہ نہیں ہے لیکن جھوٹ بولنا ہے بس خام خام ہے ٹھیک ہے اور گناہ بے لذت یعنی کہ گناہ بھی ہے اور اس کا بھی کوئی آپ تیز بھی نہیں ہے آپ گناہ بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کے گناہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ہمارے جو کلکولیشن ہیں گناہوں کی فیرست ہے اس میں صرف اضافہ ہی کرتا رہتا ہے اور بڑے جو ہمارے دینے کے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ جو جھوٹ ہے نا یہ ایک جھوٹ سو جھوٹ کی بنیاد بنتا ہے اس لئے کہ آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں تو دوسرا بولتے ہیں وہ کسی بھی حالت میں جھوٹ نہیں بولتا اور یہ ہر والوں کی نظر میں بھی اپنے رشتے کی نظر میں بھی یعنی کہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا اس میں بھی بہن بھائیوں کے رشتے میں بھی ماں باپ کے رشتے میں بھی ہر رشتے کے اندر یہ دڑار ڈال دیتا ہے اس لئے کہ جھوٹ کا بعد میں پتہ چل جائے تو پھر بہت ہی دل میں ایک انسان کے وہ پیدا ہوتی ہے کہ دیکھو یار اس بندے نے میرے ساتھ جھوٹ بولا اور اس طرح کا جھوٹ بولا حالانکہ وہ چھوٹا جھوٹ ہوتا ہے بڑا نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ آپ کو رابلمز کریئٹ کر رہا ہوتا ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم سب اس چھوٹی سی غلطی جو چھوٹی نہیں ہے بلکہ یہ بڑی غلطی بن جاتی ہے بات میں جا کر پہلے شروع میں تو ایسا لگتا ہے جیسے چلو یار میں نے ایسی جھوٹ بول دیا ہے لیکن وہ ایسی جھوٹ جو ہے نا وہ آگے جا کر بہت بڑی پرابلم کریئٹ ہوتی ہوتی ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم سب میں بھی اور آپ بھی کوش کریں کہ ان چیز سے جتنا بس سکتے بچیں اور اس چھوٹے موٹے گناہ کو اپنے ساتھ باندھ کر پوٹلی کو جو گناہ کی پوٹلی ہے اس کو بڑا کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو اصلاح بھی کرتے رہے ہیں ساتھ میں اپنی جو ہے چیزوں کو کریئٹ جو ہو رہی ہیں ہم آج ساتھ مسئلے مسائل بڑھ رہے ہیں اس کو ہم کیلئے اجبستہ کیا ٹھیک ہے چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں ڈیٹال جو اس گرمی کے شدت میں پانچ ڈگری آپ کو کم گرمی محسوس کرواتا ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو بہت ریلیس کر سکیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالی نے اس رمضان گرمی کی شدت کو کمی رکھا ہے اور الحمدللہ اب آخری عشرہ چل رہا ہے اور گرمی کی شدت اتنی نہیں بڑی ہے لیکن گرمی کے ساتھ ظاہر بات ہے ہم نے گرمی بھی گزارنی ہے ساتھ میں تو پانچ ڈگری ہم کم محسوس کر سکتے ہیں ڈٹال کول کے ساتھ ٹھیک ہے اور 99.99% چراسیم سے جو ہے پاک رکھ سکتے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ آج کل میوز وغیر آپ دیکھتے ہوں گے تو آپ کو بلکل پتا ہوگا کہ آج کل جو ہے بہت تیزی کے ساتھ پھوڑ پھٹ پھیل رہا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ نے لازمی ہینڈ واش کرنا ہے بہار سے کبھی بھی آ رہے ہوں بچوں کو بڑوں کو سب کو عادت ڈالیں ٹھیک ہے بلکہ بچے بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں وہ بچوں کو بچے جو ہے نا بڑوں کو عادت ڈال رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہاتھ واش کر لیں ٹھیک ہے اچھی طرح سے اوپر نیچے سے نافون کے بیچ میں انگلیوں کے بیچ میں جو ہے جراسیم ہو سکتے ہیں تو اس کو آپ کوکنگ سے پہلے کوکنگ کے بعد افتار سے پہلے آپ اپنے زندگی میں اس کو شامل لکھیں تو انشاءاللہ آپ کی بہت ساری بیماریوں سے جو ہے آپ بس سکتے ہیں چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ککنگ سب سے پہلے ہم چرگے کی طرف جائیں گے سبروسو تی چکن سپیشلس سے جو چرگہ تیار کریں گے اور ساتھ میں یہاں پر فرنچ فرائز بھی بنائیں گے بچوں کے لئے خاص طور پر اور میرے پاس ہے منپسند تی نیو منپسند جو ہے سپیشل بنازپتی اور اسے ہم نے ایڈ کر دینا ہے آپ کو بتاؤں گا کہ اپنا منپسند بنازپتی جو فرنچ فرائز بنا جاتے ہیں وہ زیادہ کرسپی ہوتے ہیں اور اوئل کے بنازبت جو ہے گھی کے اندر اگر آپ منپسند کے گھی کے اندر کو کرسپی بنائیں جو فرنچ فرائز تو جو زیادہ کرسپی آپ کو ملتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایک پیالا ہم نے لے لیا اب میں جا رہا ہوں چرگا بنانے کے لیے چرگا بنانے سے پہلے اس کے مسالے اور اس کی کٹنگ یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ اور اس کو آپ نے لازمی دیکھ لینا ہے تاکہ آپ کے گھر پر جو چرگا بنے لیکن ذرا سی غلطی جو ہے وہ سارے ٹیس کو خراب کر دیتی ہے تو آپ نے یہاں سوری لے لیا آپ نے اور چرگے کی کٹنگ یہ خاص کٹنگ ہوتی ہے وہ آپ نے لازمی کر لینی ہے پہلے اور چرگے کو میں نے پہلے سے تاپ کر کے اور رکھ لیا ہے اپنے پاس یہاں ہم نے ٹکن کے اوپر اس طرح سے بہت زیادہ گہرہ نہیں اور بہت زیادہ ہلکہ نہیں ٹھیک ہے دونوں چیزوں کا تین لائنے لگانی ایک دو اور یہ تین یہ سوا کلو کی مرگی ہے تو اس کے حساب میں لگا رہا ہوں اور اگر بڑی مرگی تو اس میں چار لائنے لگا لیں ٹھیک ہے اس لئے کہ سب سے زیادہ گوش یہاں ہوتا ہے یہاں جو ہے اپنا مسالہ جانا جو ہے نا مشکل ہوتا ہے تو آپ نے یہاں پر کٹ کا خیال رکھنا ہے سائیڈوں پر ہلکا سا دو تین کٹ آپ یہاں لگا لیں دو تین کٹ آپ اس زگر پر لگا لیں ہوتا ہے انتر کی طرف ایک کٹ کافی ہے ہڈی کے بیچ میں تاکہ بلڈ وغیرہ کا مسالہ نہ رہے اس کو آپ نے کٹ کر لیا اور اب جا رہے مسالہ بنانے کے لئے ادرک لہسن کپیز دو کھانے کے چممچ نیمو کھرس ککری بان ایک کھانے کھمچ نمک ایک چائے کھمچ اور چاٹ مسالہ ایک چاہ کھمچ حلدی اپنا دنیا پاؤوڈر ایک چاہ کھمچ زیرہ پاؤوڈر ایک چاہ کھمچ حلدی آدھا چاہ کھمچ لال میش پاؤوڈر ایک کھانے کھمچ اور گرم مسالہ ایک چاہ کھمچ ٹھیک ہے جی یہ ہم نے ڈال دیا اور اس کے انتر جائے زردے کا رنگ چند چھٹکی ٹھیک ہے جی ایک دو چھٹکی جو ہے زردے کا رنگ اٹھ کھل لیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آپ نے اس میں شامل کرنا آئی آئل سار کھانے کے چممچ یہ آپ نے مکس کر لیا اور اس مسالہ کو اپنے دیکھ لیا اچھی طرح سے مکس کیا اور کرنے کے بعد ٹھیکن کو آپ میں اس کے اندر بہت اچھی طرح دونوں ہاتھوں سے اس کے جہاں پر آپ نے کٹ لگایا ہے وہاں اور اس کے پیٹ میں اس لی کہ سارا پیور اس کے میدے میں سے نکل کر آتا ہے تو میدے کو خالی بلکل نہیں چھوڑنا تاکہ مسالہ جو ہے اچھی طرح سے لگ جائے اب آپ نے کیا کیا کہ یہ سٹیمر ہے 15 سے 20 منٹ چھوٹی مرگی اس لیے 15 سے 20 منٹ بڑی مرگی ہوگی 25 سے 30 منٹ ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کیا چھوٹی باندھ دیں تاکہ چکن جو ہے وہ یہاں وہاں بھاگ کر نہ نکل جائے ٹھیک ہے تو اس کو آپ 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 اچھو اس طرح سے سپیٹ دینا اور اس چکن کو آپ نے اس ٹیمر کے اوپر اس تر رکھ دینا ٹھیک ہے اور یہ مسالہ جو ہے وہ آپ نے ایسے کر لگا دیں اس کیوپر مسالہ زائے نہیں کرنا بالکل اچھی طرح سے آپ نے اس کیوپر لگا دیا ٹھیک ہے اب یہ چلا گیا اس سے پچھس منٹے کے لیے سٹیم ہونے کے لیے ٹھیک ہے اچھا سٹیمر ضروری نہیں کہ آپ پاس سٹیمر ہو ٹھیک ہے آپ جیسے گر میں پتیلا ہے اس کے اوپر لوہی کا سٹینڈ رکھ لیں اور اس کے اوپر چکن کو رکھ لیں اور آرام سے اس کو آپ سٹیمر بنا سکتے ہیں سٹیمر خرید لیے جانے کی ضرورت نہیں اور سٹینڈ ہوتا ہے مائکرو ویو ہمارے پاس سب کے پاس ہوتا ہے مائکرو ویو کے اندر لوہی کا سٹینڈ ہوتا ہے وہ اگر آپ کو مل جائے پانی ڈالیں اور اس کے اوپر چکن مٹن بیف جو بھی آپ سٹیم کرنے آپ اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں اور پرانے زمانے پر اس پتیلی کے ایک مل مل کتا لگا اس کو جھول دے دیا یاد تو اس کے اوپر رکھ دھککن بن کر دیں تو اس طرح سے بھی سٹیمر بنایا جا سکتے ہیں اکسر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی سٹیمر تو نہیں ہے ہم چا کریں تو سٹیمر ضروری نہیں کہ آپ کے باس سٹیمر بلکل سٹیمر جیسے ہی ہو آپ اس کو سٹیمر کو کسی وقت بھی اپنے گر پر تیار کر سکتے ہیں آجاتے ہیں اپنی سیکنڈ ریسیپی کی طرف اور وہ ہے من پسند ہمارے پاس کالر ہیں جی کالر کے بات پرتے ہیں سلام علیکم جی سلام علیکم سلام علیکم جی ہلو سلام علیکم سلام جی بہت شکریہ بہت شکریہ جی کوئی فرمائز آجاتے کک کی فرمائز کک کی فرمائز کانسی والا کک میرے بیچے آپ کو بہت بہت ساہا ہے اچھا ساہا ہے احمد آپ میرے پوریا وہ نЮانی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ Muqat یہ چربہ کیبار ہے تو کیچھا اور چیزیں اس کا شکریہ ناریل cirak ناریل اس مصر طور پلد ہر اگل کار اس کے بعد کچھا نے یہäng آلاف چھلک پوچم ن گھلک ناریل میں fہر پر چھلک sit اور اس کا جھکنا جو ہے وہ آپ نے ضائع نہیں کرنا اس جھکن کو رکھنا ہے ساتھ میں اور اس کے اندر آپ نے 100 گرام جو ہے آپ نے ڈالنا ہے سونف 50 گرام آپ نے اس میں ڈالنا ہے جو اپنا دھنیا ہوتا ہے دھنیا مغز دھنیا 50 گرام مغز دھنیا 100 گرام سونف 50 گرام آپ نے اس میں شامل کرنا ہے سفید دکنی مرچ ٹھیک ہے دکنی مرچ 50 گرام 50 گرام دھنیا کا مغز اور 100 گرام سونف اور اس ڈھکن کو بند کر دیں اور اس کے اوپر آنٹا گون کا لپیڑ دیں اور چولے پر اس کو جلا دیں جب آنٹا بالکل کالا ہو جائے تو اس کو آنٹے کو ہٹا کر اس کے اندر سے جو ناریل ہے اس کو نکال کر چوٹے چوٹے پیسز کلنے اور سارے کو ملا کر اس کا جو ہے نا آپ نے پاوڈر بنا لینا ہے ٹھیک ہے ایک چاہ کا چمچ صبح اور ایک چاہ کا چمچ شام کو ناشتے سے ایک گھنٹے پہلے یا ناشتے کی ایک گھنٹے بعد تین مہینے استعمال کروا ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو چشمہ جو ہے وہ اتر جائے گا ٹھیک ہے دوبارہ چشمہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر نہیں بھی اترہ تو کم از کم یہ ہو جائے گا کہ جس نمبر پہ آپ کا چشمہ رکاو ہے وہیں پر جا کر رک جائے گا اس کو ٹھیک ہے اس سے بہتر دنیا میں کوئی اور اچھی ریمیڈی نہیں ہے حکمت کے اندر ٹھیک ہے ناریل وہ والا جو براون کلر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں تھوڑا بہت پانی ہوتا ہے آپ نے چھلکا ایسے ہٹوانا ہے کہ وہ پورا ثابت رہے ٹوٹے نہیں اور اس کو نکال کر اس میں سے پیچ پوپر سے تھوڑا کٹ لگائیں پانی نکال لیں اس کے اندر آپ نے سو گرام سونف پچاس گرام مغز دھنیا پچاس گرام سفید مرچ دکنی مرچ اس کو کہتے ہیں ثابت اس کو ڈال کر بند کیا بند کرنے کے بعد اس کے اوپر سے آٹا لگا دیا اس کو چھولے پر جلا دیا جب وہ کالا ہو جائے آٹا ہٹا دیا اور وہ ناریل سمیت ساری چیزوں کو چھوڑے چھوڑے پیسز کر لیا اور اس کو کسی گرائنڈر مشین میں ڈال کر اس کا پاوڈر بنا لیا بہترین ڈرمیڈی ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کو اگر آپ نے ٹرائی کیا تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا یہاں پر جا رہے ہیں منپسند کی ریسپی کی طرف ہم نے آلو کے چپس کات لیا ہے ٹھیک ہے ڈالو کے چپس کاتنے کے بعد اسے ہم نے گ�نڈ پانے میں ڈالا تین منٹ کے لیے باائل گیا تین منٹ اس سے زیادہ باائل نہیں کرنا تین منٹ کے لیے باائل کیا اس کا پانی ضائع کر دیا اور اس کے اوپر ہم نے لگا دیا کان فلار ٹھیک ہے اور کان فلار لگا کر اسے ہم نے ڈی فریizer کے اندر ٹھیک ہے دی فریزر میں انلہ رکھ دیا جب یہ بلکہ تھنڈا چل ہو گیا اس میں سے نکالا اور نکالنے کے بعد نیو من پسند بنازپتی میں اس کو ہم کرنے جا رہے ہیں فرائی اور زیادہ نیڈا لیں گے تھوڑے تھوڑے کر کے فرائی کریں گے آدھا کر لیں گے پہلے اس کے بعد آدھا بعد میں کریں گے اور یہ کرسپی فرنچ فرائز بن جائیں گے آپ کے رمضان میں بھی ایت پر بھی بچوں کی پسندیدہ چیز ہے یہ اس کے اوپر چڑکیں چاٹ مسالہ اور اگر کسی کو چاٹ مسالہ پسند نہیں ہے تو پھر ہلکا سا نمک اور کالی ملچ اس کے علاوہ اس کے اوپر گارلک پاورڈر آپ کو ہر کمپنی کا گارلک پاورڈر مل جاتا ہے کھوڑا سا گارلک پاورڈر کھوڑا نمک تو گارلک فرائز بن جائیں گے ٹھیک ہے آپ کو تین چار میں نے آئیڈیاز دے دی ہیں اس طرح سے آپ اس کو سرب کر سکتے تو ہمارے پاس ہو گیا ہے ٹائنگ اور ایک بریک کا چرغہ تیار ہو رہا ہے یہاں پرپرنیٹ سائز بن رہے ہیں مزہ ہی مزہ آ رہا ہے چھوٹا سا بریک اور پھر واپس آ رہا موسیقی بہت ہی مزیدار ریسپیز بن رہی ہیں ہم بنا رہے ہیں آپ کے لئے چکن چرغہ سبروسو بی چکن سپیشلس کی طرف سے اور ساتھ میں من پسند سے ہم بنا رہے ہیں آپ کے لئے فرنچ فرائز دونوں جو ہے تقریباً تیاری کے آخری مرائل میں اور یہ دیکھیں کرسپی کرنچی کرٹ جو ہے فرنچ فرائز بچوں کو بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں اور یہ آپ اس کو گرم گرم میں اگر آپ نے صرف نمک لگا کر سرب کرنا ہے تو ابھی ابھی نمک لگائیں یا اگر آپ نے اس میں چارڈ مسالہ لگانا ہے تو چارڈ مسالہ لگائیں ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں گرم پہ لگایا جاتا ہے تاکہ اچھی طرح سے یہ آپ کے فرنچ فرائز میں دکھا بھی دیتا ہوں کہ کرسپی کرنچی ایک ایک پیس بس یہ ہے کہ جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ اسے بوائل پانی کے اندر دو سے تین منٹ بوائل پانی یعنی کہ پانی بوائل ہو رہا ہو دو سے تین منٹ آپ نے اس کو ڈالا اس کے اندر فرنچ فرائز کاٹنے کے بعد اس کو بوائل کیا دو سے تین منٹ اس کے بعد نکال لیا نکالنے کے بعد چھان لیا چھاننے کے بعد اس پہ کون فلا لگایا کون فلا لگانے کے بعد آپ نے جو ڈی فریزر ہوتا ہے اوپر والا اس میں آپ نے اس کو پیکٹ میں پلاسٹک کے ٹھیلیوں میں ڈال کے رکھ لیا جب آپ کو ضرورت پڑے اس ٹھیلی کو نکالا آپ نے نکالنے کے بعد نیم گرم جو آ پوائل ہے یا میں تو کہوں گا کہ آپ اس کو نیو بناسپتی جو منپسند بناسپتی ہے اس میں آپ فرائے کریں تو بناسپتی میں یہ فرائے ہوگا تو زیادہ کڑک رہتا ہے بنسبت آئل کے ٹھیک ہے تو یہ آپ اس کی ریزرٹ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل آواز آپ کو بتائے گا کہ یہ ایک ایک پیس کڑک وہ جو ڈیلیلی عجیب سا ہو جاتا ہے ویسے نہیں یہ بالکل کڑک ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کو بناسکتے ہیں اب آجاتے ہیں چرگے کی طرف سبرو سو دی چکن سپیشلیٹس کا چربا چرگا جو ہے چربا نہیں چرگا جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے اس وقت میں اس کو دکھا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اب میں نے اس کو کیا کرنا ہے اس کے دو لینا ہے فوک احتیاط بہت ضروری ہے دو فوک آپ نے لینا ہے اس طرح سے اور اس کے پیٹ میں سے ایک فوک آپ نے ڈالنا ہے اور دوسرے فوک کو ادل لگا کر اس کا پانی سارا نکال لینا ہے ایسے ٹھیک ہے اور اس کے بعد گرم آئل میں اس کو پرائی کرنے کے لیے ڈالنا بہت احتیاط کے ساتھ بلکل احتیاط کا دامن خاص سے نہیں جوڑنا ہے ٹھیک ہے اس لیے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے احتیاط جتنا زیادہ احتیاط کریں گے تو اتنا ہی اچھا آپ کا زرد بنے گا یہ چلا گیا فرائے ہونے کے لیے چرغہ دونوں اطراف سے اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے گرم آئل ہے اس لیے کہ آپ ظاہر بہت انسوان اس وقت سب کام چھوڑ کر آپ محنت سے اس کو بنا رہے ہوتے نا تو بہت ہی احتیاط کرنی ہے اور اور اس کے اندر پھوڑکا جو تیشو ہے اس کو آپ نے ساتھ رکھنا ہے اور اس کے اوپر اسے ڈیش آؤٹ کل لیں کے بعد سب یہ فرائی ہو جائے گا اور اب میں جا رہا ہوں ہماری برینڈ برینڈ اور وہ ہے بیک پالا دہ ٹرو پاسٹا ایکسپرٹ دہ ٹرو پاسٹا ایکسپرٹ اس لیے کہ یہ لیڈنگ برینڈ ہے پاکستان کا پاسٹا بنانے کے اندر اور تبیس سے زیادہ جو ہے ٹو ان ون ریسیپیز جو ہیں آپ تک پہنچا رہا ہے جس میں پاکستانی بھی ہیں اٹلین بھی ہیں اور چائنیز بھی تو آج ان ٹو ان ون میں سے ایک چائنیز ریسیپی میں بنا رہا ہوں اس میں ٹو ان ون کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں پگٹی اور ساتھ میں مسالہ جو ہے نا وہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے تو الگ سے آپ کو مسالے کی ضرورت نہیں بڑھتی ہے یہ دیکھیں مسالہ موجود ہے اور آپ کا کام آسان اور آرام سے آپ یہ بنا سکیں گے تو آج ہم ٹکن چاو من جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں اور اسے ہم بنائیں گے کیسے بنانا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں اپنے چرگے کو دیکھ لوں یہ چرگے کی کیا پوزیشن ہے وہاں وہاں ہمارا ہمارا پانیلی دن ہوگی جو کہا ہے اور تھوڑا سا پکانے کے بعد میں سوڈیش آؤٹ کروں گا اور اس کے اوپر ہم چڑکیں گرم گرم پہ لیمو اور چاٹھ مسالہ تھوڑی سی دیر باقی ہے اسٹار میں جلد بازی کرنے کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑی دیر بعد اسٹار ہو جائے گا تو یہ گرما گرم اس وقت خشبو ایسی ہے انتہاں انگیز قسم کی خشبو میرے پاس آ رہی ہے کہ بس چرگے کو دیکھ کر بس بندنے کا دل باغ باغ ہو جائے ٹھیک ہے جی تو وہ لیمو اور چاٹ مسالے کے بعد تو پھر تو برداشت شبار ہو جائے گا تو اس کو آپ پرنچ فرائز بھی مم بنے بنا لی ہے اور یہ بھی چرگہ بھی تیار ہے اور اس کو ہم نے ٹیش آؤٹ کرنے کے بعد اس کو سرف کریں گے پرنچ فرائز کے ساتھ اور کچھ چٹنیوں کے ساتھ چلیں جی ہم نے بند کر دیا چولی کو بس اتنا سا کام تھا اس کا اور ایسے ہی نکالیں گے جیسے کہ اس کو ڈالا تھا کہ ایک چمچ کانٹا جو ہے وہ پیٹ کے اندر اور دوسرا اوپر ٹھیک ہے اور اس کو ایسے کریں اس کا اوائل سارا ڈرین کر لیں گے ایتیاز سے بلکل اور اسے ڈیش آؤٹ کر لیں ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا کلر آئی ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں انجوائی کریں ابھی صرف برداشت کرنا ہے آپ نے اور کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے جی اس کا ڈکن بادمیٹ لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف اور یہ بیک پالر جسے میں نے آپ کو بتایا ہے چھبیس سے زیادہ ٹو ان ون ریسیپیز ہیں اور اس کے ساتھ ایٹیلین آٹو میٹک پلانٹس پر یہ تیار کیا جاتا ہے تاکہ آپ تک بہترین ریسیپیز پہنچ سکے اور اٹھارہ سے زیادہ مختلف قسم کے میکرونی پاسکا جو اینا سپاگٹی وغیرہ تیار کی جاتی ہے آٹو میٹک مشین پر تاکہ اس کا سٹینڈر بھی برقرار رہے ہیں ساتھ میں کیچپ کلی گالک سوس کیزا سوس اور ایملی سوس یہ بھی آپ کے پاس موجود ہے تاکہ فرائیڈ چیزیں آپ اس کے ساتھ انجوائے کر سکیں اور تویا سوس ہوت چلی سوس اور سرکا سوپ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کھانا وغیرہ بنانے کے لئے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم سٹارڈ کرنے جا رہے ہیں اپنی چکن چاو میں اور اس کو بنانے کے لئے تھوڑا سا اپنے اوئل لے لیا اور اس کے بار یہاں میرے پاس جولین میں چکن چکن موجود ہے اپنے چکن موجود ہے چکن موجود ہے چکن موجود ہے 300 گری اپنے 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 سہلا دیا اور ساتھ میں تھوڑا سا پانی بھی اپنے پھر کریں گے اب یہ تو اس کے اندر مسالہ موجود ہے اب اس کو آپ تھوڑا سا اور اگر اس کے لئے آپ کے اپنے پاس جو آپشن ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس میں بیک پالر کی جو چلی گالک سوس ہے وہ یا کیچپ یہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس سے بھی آپ کا فلیور بہت ہی دفرنٹ ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ اپنے کھانوں کو بیک پالر کی جو چیزیں ہیں اس سے آپ مختلف اس کے اندر ٹیسٹ دے سکتے ہیں ویدے اگزامپل ہرچری سوس ہے آپ کو تھوڑا تیکھ پاسند ہے آپ کو آپ اس میں تھوڑا تو ہرچری سوس دال لیا آپ نے آپ کو تھوڑا سا نامدین پاسند ہے موشی فلیور زیادہ پاسند ہے آپ نے توہ شویڈ سوس ڈال لیا اور اسی طرح سے آپ اس میں تھوڑا سی کھٹاس آپ کو زیادہ پاسند ہے آپ اس میں جو بیک پالر کا سرکا ہے وہ آپ نے اس میں اس میں ڈال questionnaire plays آپ اپنے کھانوں کو ڈیفرنٹ ٹیسٹ دے سکتے ہیں اس لیکے بیک پالر کی کافی بڑی رینج ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو آپ اپنے کھانوں کو ڈیفرنٹ ٹیسٹ میں جیسے کہ پیزا سوس ہے جیسے کہ ایملی سوس ہے سوڑی بہت اپنے کھانوں کو ڈیفرنٹ کرنے کے لیے آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں کوکنگ میں بھی اور از ای ڈپ کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو دونوں چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں آپشن ہیں ٹھیک ہے یہ چکن یہاں پر ہمارے پاس میکس ہو رہا ہے ساتھ میں اب میں سوچ رہا ہوں کہ آج میں چکن چاومن کو تھوڑا سا سپائسی کروں اور اس کے لیے میرے پاس آئیڈیا یہ ہے کہ میں اس کا جو بیک پالر والوں کا جو ہوت چلی سوس ہے نا وہ میں استعمال کروں اس کا ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ تین ان کے اور چلی سوس سرکا اور اس کے ساتھ سویا سوس یہ تینوں چیزیں موجود ہیں اس میں جو یہ والا چلی سوس جس کو کہتے ہیں یہ تھوڑا سا سپائسی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کسی بھی کھانے کو چھائنیز کو تھوڑا سا سپائسی کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ اس میں ایڈ کریں گے تو اس سے تھوڑا سا یہ سپائسی بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ٹیس بھی اچھا ہے گا اب میں اس میں ڈالوں یہ پیکٹ جو بیک فالر کا مسالہ اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ میں ڈالا اور ساتھ میں یہ جو ہوت چلی سوس ہے یہ تھوڑا سا ایٹ کر دیا ہے ایک سے دو کھانے کی چمچ تو یہ تھوڑا سپائسی ہو جائے گا ٹھیک ہے اور کو کرنا ہے مکس اور اس کے بعد جب تھوڑا سا لیکوڈ موجود ہو اسی دوران آپ نے اس میں سبزیاں ہیٹ کریں گے میں اس میں گاجر لائس مکہ ٹیوی اور بن گووی آپ اس میں گاجر اور شملا میریز بھی ڈال سکتے ہیں دونوں آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں اور یاد رکھے گا اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے بہت زیادہ چھوڑا سپگٹی کے اندر ہوگا اس لیکے سبزیاں جتنی کرنچی رہتی ہیں چائنیز کے اندر اتنا ہی کھانے میں آپ کو مزا آتا ہے ٹھیک ہے چلنج تو تھوڑا سا ٹوس کر لی ہم نے اور اس کے بعد تھوڑا سا پکنے کے بعد ایک آدم منٹ اس سے زیادہ نہیں پکا اس کے بعد میں اس میں جو شامل کر دینا ہے سپگٹی یا اس کو چائنیز نوڈل جو سپگٹ کے اندر ہوگا وہ ہی آپ نے اس میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے اندر اس کو مکس کیا ایک منٹ گزر چکا اب میں اس میں ڈالنا ہوں پگٹی ٹھیک ہے جی ہوا ضرور دے دیا کریں کھول لیا کریں پھر بتا دوں ٹائمینگ اس کی بول کرنے کی گرم پانی کے اندر سا 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 آٹھ منٹ بول پانی میں سا 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 آٹھ منٹ پانی اس کا ضائع کر دیا اس کو ٹھنڈے پانی میں واش کیا اس کے بعد جب اس کا ٹمپریچر بلکل ہاتھ لگانے کے قابل ہو جائے تو پھر آپ نے تھوڑا سا آئل لگا کر اس کو رکھ لیں ٹھیک ہے جی تو یہاں مکس کر لیا ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے پگٹی ڈال دیا اور ہمیشہ کی طرح دو چمچوں کی مدد سے اس کو مکس کریں گے تاکہ سپگیٹی نہ ٹھوٹے ٹھیک ہے واو کلر دیکھیں کتنا خوبصور اس نے بیک پالر کا چھلی ساوس استعمال گیا اس سے اور دارہ کلر کل کر آ گیا ٹھیک ہے جی چلیں جی دب تک یہ مکس ہو رہا ہے آپ میں اس پہ اوپر آخر میں ہری پیاز ایڈ کروں گا اور اس کو سب کر دیں گے ٹھیک ہے جی چلیں جی ٹائم ہو گیا بریک کا چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر واپسا تھا موسیقی بیلکم بیک ناظرین اور یہاں بہت ہی مدیدار ریسپیز دونوں تیار ہو چکی ہیں اور ہم نے آپ کے لئے بہت ہی ضبطہ چرگا اس کے ساتھ ہم نے آپ کے لئے بنایا ہے بہت ہی مدیدار فرنس فرائز اور ساتھ میں چکن چاومن جو ہے وہ بھی تیار ہو چکا ہے اور تینوں ریسپیز آپ کے سامنے موجود ہیں بہت ہی ضبطہ ہے تھوڑے صبر اور تحامل کی ضرورت ہے بس افطار میں تھوڑا سا ٹائم اور باقی ہے اور ان تمام کھانوں کو بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ہوتا ہے بہترین سبزی اور بہترین فروٹ جو ہم مختلف ریسپیز میں استعمال کرتے ہیں اور اس کے لئے ہمارے پاس ہے فروٹ سبزی ڈاٹ پی کے فروٹ سبزی ڈاٹ پی کے جو ہے یہ آپ اس کا ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہے اور اچھا میاری بہترین کالی ڈی کے سبزیاں اور فروٹ اپنے گھر بیٹے آن لائن ایک کال پر آپ منگوا سکتے ہیں اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کی محنتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کھلے سے جا کر غلص چیزیں خرید کے لاکر بعد میں پچھتانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آن لائن ہالکال کریں آلہ میار کی سبزیاں اور فروٹ آپ کے ایک کال پر آپ کے گھر پر آپ کے ڈور سٹاپ تک پہنچ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ میار آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں کل بھی دکھا رہا تھا آپ کو آج بھی اس طرح سے ٹماٹر شماٹر سبزیاں جو پدینہ حرادنیا ہر چیز اس طرح سے بڑی اچھی پلاسٹک کے اندر پیکٹ ہوئی وی اور صاف ستری کوئی دب بیشبہ نہیں ہے تاکہ پیسے استعمال کرنے کے بعد دکھ نہ ہو آپ کو ٹھیک ہے پروٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اعلیٰ میار کا فروٹ ہے اور اس کے ساتھ خجور کا جو گفٹ پیکٹ بھی موجود ہے اور یہ آپ رمضانوں میں کسی کو گفٹ کر سکتے ہیں اور عید پر عید کے بعد بھی گفٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہے فروٹ سبزی ڈاٹ پی کے چلیں جیس میں آرڈر کریں اور مزے مزے کی کھانے مانگوائیں اب کھانے تو ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب میں آپ کے لئے ڈرنک ہمیشہ کی طرح بچپن سے ہم دیکھتے آئے ہیں اور ساتھ میں استعمال کرتے آئے ہیں وہ ہے سیون اپ سیون اپ جو ہے یہ آپ کو جو افتار میں بہت زیادہ ہیوی کھانے ہم کھا لیتے ہیں اور بدحضمی ہو جاتی ہے اور بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو خوب روغنی کھانے جو کھا رہے ہیں اس کو آپ کو حضم کرنے کے لئے سیون اپ بیسٹ ہے اور سیون اپ آپ بہت سارے طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا بلاک پپر لیمن کے ساتھ کیسے سیون اپ استعمال کیا جائے ایک چھوٹکی اس میں برف ڈالا ایک چھوٹکی کالیمچ دونوں میں ایک چھوٹکی کالیمچ ڈال دی ہیں میں میں نے تھوڑا سا آدھا نیمون اس طرح سے پلکل فریش فریش نیمون ڈالیں اور اس کے بعد سیون اپ اوپ سپورٹ کریں تھنڈا تھنڈا چار چار اور یہ آپ کا بہترین عزمے والا فریش کرنے والا ڈرنک آپ کا تیار ہو جائے گا اس سے ایک تو کھانا بھی عزم ہوتا ہے دوسرا آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ ہیوی فیل نہیں کرتے جب افتار کے بعد اپسر لوگ نیڈھال سے ہو جاتے نا بہت ہی زیادہ وہ چیز آپ کو انشاءاللہ نہیں ملے گی بہترین آپ انجوائے کریں گے بہترین ٹیس کے ساتھ اور چلنج چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرف یہ تھی ریسیپیز اور آپ مجھے کال کر کے اگر کچھ ریسیپیز جیسے یہ ہم عید پر سرف کر سکتے ہیں اور رمضانو میں بھی سرف کر سکتے ہیں چلگا وغیرہ آپ چاہیں تو اس طرح کے جو جو جیشز ہیں اس کی آپ فرمائز بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو دھر بیٹھے ریسیپیز مل سکیں اور ہمارے پرگرام جو مرس مسال ہے اس کا مقصد یہ کہ آپ مزے مزے ریسیپیز بنا سکیں آج کل کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہے دوسرا یہ کہ جو چوری چکاریاں سٹریٹ کرائم بڑھتا جا رہا ہے تو خوش کریں کہ گھر بیٹھے آپ آرام سے اپنے جو کھانے ہیں مزے مزے کے بنا سکیں اور انجوائے کر سکیں اور ساری ریسیپیز انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آگے بریانی کورما ہر چیز آپ کے ساتھ شیئر کر اگر کوئی چیز ایسی مجھ سے مس ہو گئی تو آپ ضرور کال کر بتائیں تاک تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جب تک لئی جات لائفظ با بای and check out موسیقی سلامتی ہے سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمعہ بیٹھی ہیں ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی رہ پہ گامزن ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام تعریفیں خدا بزرگ وبرتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر درود لا محدود محبوب رب الودود راحت اللہ شکین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفی آپ کی آل پاک آپ کے جانسار انصار اور اصحاب آپ دیکھ رہے ہیں انفانی رمضان کی افتار نشریات میں آپ کا مزمان محمد وعیس ربانی تہیدل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدین درمان اسلام ہر دور کے لیے ہے اور اس میں ہر قسم کے فامولے موجود ہیں چاہے وہ تحزیب تمدن سے تعلق رکھتے ہو یا پھر نئے نئے جدید مسائل اور ان کا حل ہو اسلام کو یہ اندازہ ہے کہ یہ مستقبل کا دین ہے یعنی یہ اس دور میں جس دور میں نازل ہوا ہے اس دن اور اس دن کے بعد والے دن کے لیے سارے احکامات لیے بیٹھا ہے یہاں تک کہ جتنی بھی چیزیں آج تک آ رہی ہیں ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام اس کا حل اور اس کا راستہ رکھتا ہے اب سوال یہ ہے کہ اہل اسلام یعنی کتب کو پڑھنے والے متعلق کرنے والے احکامات الہی کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنے والے جدید مسائل کے حل کے لیے کس حد تک خدمات دینے میں کامیاب ہوئے ہیں ظاہرے جیسے جیسے سائنس ترقی کرے گی آلات کا استعمال ہوگا وسائل کا احتمام ہوگا ویسے ویسے نینے سوالات اٹھیں گے ان نینے سوالات کو کیسے جواب میں تبدیل کیا جائے گا آج ہم نے اس پر بات کرنی ہے ایک ایسا موضوع جو شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سناؤ مگر مستقبل میں آپ بار بار سنیں گے اور پھر آپ سے کہا جائے گا کہ سناؤ اس کا جواب کیا ہے سروگیسی اس پر آج ہم بات کرنا چاہیں گے یعنی خود آپ اپنے مادہ تولید کو کسی اور کے رحم میں رکھوا دیں اور اسے اس کی عجرت دیں اور کہیں کہ یہ بیٹا یا بیٹی جو پیدا ہو جائے وہ آپ کے نگداشت میں ہو جائے تو کیسا رہے گا مرد اور عورت جو ایک رشتہ رکھتے ہیں ازدواجی وہ کسی اور سے اگر یہ خدمات لیں تو اس کو ہم سروگیسی کہتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے مگر اس سے پہلے بوجھو تو جانے ہمیشہ کی طرح دو مہمان ہمارے درمیان آتے ہیں اور آج علماء کرام کی بزم کو بھی دو مہمان نے بارانک بنایا میں خوش حامدت کہنا چاہتا ہوں آج کی اس بزم کا خاصہ ہے انتہائی معلومات جو ہم حاصل کرنے والے ہیں وہ روشن مزاج روشن خیال موتدل شخصیت کے حامل روایات پہ ایک ملکہ ان کو حاصل ہے احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور خمو پیچ سے آگاہ فرماتے ہیں ابو انشاء ڈاکٹر کاری خلیر رحمان جعوید اسلام علیکم ورحمت وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ڈاک سب نے آج کالا لباس اور لال ویسکورٹ پہنی ہے دونوں ہی اچھے لگ رہے ہیں سارا خوبصورتی کا حسن مکارہ ہے سارا کمال آپ کے حسن نظر کا ہے آج ہمارے دوسرے مہمان بھی کہتا ہوں کہ ایک مثال تھیرائیں کو سیکھیں ان سے ان کے والدین کے اوپر شاباش ہے ایک اچھی تربیت اور جن کے یہ جس ادارے میں ہیں اور جہاں یہ اپنے شاگردوں کی تربیت فرما رہے ہیں وہ بھی بہت خوش قسمت ہیں مفتی رشید احمد خرشیر صاحب باکسر آپ السلام علیکم ورحمت کیسے مزاج ہیں دو مہمان ہمارے پاس آئیں ایسا لگتا ہے چہرے سے کہ پہلے بھی کبھی آئے ہیں اس بار بھی ہم ان کو خوش آمدد کہیں گے اسلام علیکم کیسے مزاج کون لوگ کہاں سے علیکم اسلام جی کیا تعرف ہے آپ کا سید زوہا علی اور سید علی رضا کیسے مزاج ہیں جیسے جیسے رفان رمضان چل رہے ہیں ہر سال آپ کا آنا شرط اور طے ہے ایسے ہی ہے مجھے صحیح یاد پڑھ رہا ہے چلیں ہم آپ کو آلن وسلم کہتے ہیں اللہ راس آغاز کرتے ہیں سوال جواب کا دس سوالات چھے منٹ کا ٹائم شخصیت ہمارے پاس ہے آپ کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے بسم اللہ شخصیت کا تعلق مرد ہیں جی مرد ہیں بلکل صحیح مرد ہیں صحابہ کرام میں سے ہیں عشر مبشرہ میں شامل ہیں جی عشر مبشرہ میں شامل ہیں جلدی جلدی آپ کی حلقوں خلفائر آشدین ہیں خلفائر آشدین ہیں آپ سوچ رہوں گے کتنی تیزی کو چل رہے ہیں آپ نے بہت آسان کرتے ہیں بہت ہی آسان کرتے ہیں لپیٹ دیا بلکل پیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار سور میں رہے نہیں ایسا کچھ نہیں آپ کا لقب ذنورین ہے ختم خلاص شپ بلکل ایسا ہی ہے آپ کا لقب ذنورین ہے حضرت عثمان غنی بلکل صحیح جواب خلیفہ راشق اور تیسری خلافت کے مزدر اور محور اور اس کے لمبردار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آج کی بوجی ہوئی شخصیت اس لیے آج میں نے شروع میں انٹرو دے دی آئیے اپنا انام لیجئے آپ کو مبارک ہو آئیے بن احسان کی طرف سے یہ توفہ ایوہ کی طرف سے یہ توفہ اور جی ایف ایس کا بھی ایک توفہ میں آپ کو سپرد کروں گا یہ لیجئے آپ والد ہیں اور آپ بیٹی ہیں ایسا ہی ہے ماشاءاللہ آج آپ کی کوکنگ اسے ہو مہم مبارک ہو آپ شاباش جیسے ہم نے آسانی کی نا آپ بھی جس مارک میں میں ہیں لوگوں کے لیے آسانی ہے اچھا چلیں جزاک اللہ شکریہ میں چاہتا ہوں کہ تعرف جو ہے وہ میں ڈاکسٹراب سے لے لوں حریصہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ڈبل رشتہ بھی رکھتے تھے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں شرم و حیاء کے پیکر تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ محفل میں تشریف فرما تھے اور آپ تھوڑے سے نیم دراز تھے اور نیم دراز حالت میں حضرت ابو بکر آیا آپ اسی حالت میں موجود رہے سیدنا فاروق آزم آئے آپ اسی حالت میں برقرار رہے کچھ دیر کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں داخل ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حالت میں تبدیلی پیدا کی فوراً نیم درازی سے اٹھ کر سیدھے بیٹھ گئے اور جو ٹانگیں پھیلائی ہوئی تھی ان کو سکیڑ لیا اور کپڑا وپڑا جیسے ٹانگوں سے پینلی سے کہیں ہٹا ہوا تھا تو اس کو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ باقی سب آئے اور آپ اسی حالت میں رہے عثمان آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور اس طرح اپنے آپ کو سمیٹ لیا آپ نے فرمایا میں اس سے کیوں حیاء نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیاء کریں اللہ اکبر ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے تھے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور خطبے میں آپ نے غزوہ تبوک کے لیے تعاون اور امداد مانگی صحابہ کرام سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جریر القدر مالدار صحابہ میں سے ایک تھے جو نیکی میں بھی پیش پیش رہتے تھے اور اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں خوشی محسوس کرتے تھے اللہ کے رسول کے اعلان کے بعد فوراں کھڑے ہو گئے فوراں اس لیے کھڑے ہوئے کہ کہیں یہ بازی کوئی اور نہ لے جائے آپ نے فرمایا ہمیں جہاد کے لیے تعاون چاہیے کون ہے جو اس میں تعاون کرے سجدنا عثمان غنی کھڑے ہوئے اللہ کے رسول ایک سو اونٹ دوں گا سواروں کے ساتھ دوں گا اور ساتھ و سمان سے لدے ہوئے دوں گا اللہ آپ نے فرمایا جزاک اللہ لیکن مجھے اس سے زیادہ چاہیے سجدنا عثمان غنی پھر دوبارہ کھڑے ہوئے پھر اسی طرح اس ایک سو کو بڑھا کے کہا کہ اللہ کے رسول میں ایک سو اور دوں گا ساز و سمان کے ساتھ دوں گا سواروں کے ساتھ دوں گا آپ نے فرمایا جزاک اللہ لیکن مجھے اس سے زیادہ چاہیے سجدنا عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے اللہ کے رسول تین سو اونٹ دوں گا ساز و سمان کے ساتھ دوں گا سواروں کے ساتھ دوں گا حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب اپنے ممبر سے نیچے اترے حالانکہ خطبہ دے رہے تھے ممبر سے نیچے اترے عثمان کو اپنے قریب کیا گلے لگایا اور کہا جزاک اللہ عثمان آج کے بعد اگر تو کوئی بھی نیکی نہ کرے تو جنت میں جانے کے لیے تیری یہی نیکی کافی ہے جو تُو نے آج کر لی اللہ اکبر اس کے باوجود ان کی خشیت کے عالم تھا حالانکہ اللہ کے رسول سے یہ بھی سند مل گئی کہ تُو کوئی بھی نیکی نہ کرے تو تیری یہ نیکی جنت میں جانے کے لیے کافی ہے پھر جو عشرہ و عشرہ میں جنت کا سارٹیفیکیٹ ملا اس میں بھی شامل ہے اس کے باوجود صحابہ کہتے ہیں جب کبھی آپ خطبے کے دوران آپ قبر کا ذکر کرتے تو آپ ایسا روتے کہ آپ کے آنسوں رخصاروں سے ہوتے ہوئے داڑی کو گھنی داڑی تھی اور داڑی کو تر کر لیتے ہم نے پوچھا امیر الممنین ایسی کیا بات ہے اللہ کے رسول نے تو آپ کے بڑے فضائل بیان کی فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ قبر آخرت کی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی ہے جو اس سے پار ہو گیا وہ تو پار ہو گیا اور جو اس میں پھنس گیا تو پھر سمجھو وہ آگے آخر تک ہی پھنس گیا تو مجھے اس پہلی سیڑھی سے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے کامیاب کرے اور رسول اللہ سلم سے لگاؤ اور پیار اور اللہ کے رسول کا اعتماد اتنا تھا کہ اللہ کے رسول نے آپ کی بیٹی حضرت رکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں تھی اور غزوہ بدر میں انہی کی بیماری کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے لیکن اللہ کے رسول نے حکما سجدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وجوداً شامل نہ ہونے کے باوجود حکماً آپ نے شامل کی کہ تجھے عجر بھی وہی ملے گا حصہ بھی وہی ملے گا جو اہلِ بدر پائیں گے اور آپ نے ایسا کر کے دیکھا حضرت رکیہ فوت ہو گئی آپ نے دوسری بیٹی دی وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی اللہ کے رسول کا اعتماد دیکھیے سجدہ عثمان پر آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ مجھے ستر بیٹیاں دیتا اور وہ یکے بات دیگرے فوت ہوتی چلی جاتی میں یکے بات دیگرے عثمان کے ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ ایک جگہ نکاح کرتا ہے پھر وہ شادی کے بعد ان لوگوں کی اصلیت جو ہے وہ سامنے آتی ہے پھر سسرال والے کان پکڑتے ہیں پشتاتے ہیں یار ہم تو غلطی کر بیٹھے یہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ ستر بیٹیاں بھی دیتا ہے تو میں یکے بات دیگر اللہ اکبر یہ بے پناہ اعتماد ہے اعتبار ہے اللہ کے رسول کا عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین کامل اور پھر وہ بہتر ازوان کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے صلحہ حدیویہ کے دوران آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے آپ کو شرف ملا میں جا رہا ہوں وفی کے طرف مگر چونکہ ڈاکٹر رشید احمد خرشید صاحب خود عثمانی ہیں تو ایک جملہ میں آپ سے بھی لینا چاہوں گا آج آپ کی جدہ امجد کا ذکر ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ سے فرمایا تھا کہ اے رقیہ حضرت عثمان کا اکرام کیا کرو اس لیے کہ اخلاق میں یہ میرے بہت مشابہ ہیں حدیث شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہد پہاڑ پہ چڑے تو اہد پہاڑ پہ زلزلہ آ گیا ہنے لگا تو آپ نے اہد پہاڑ کو کہا کہ ٹھہر جا تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان ساتھ تھے نے گویا حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اطلاع بھی پہلے دے دی تھی اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے بعد کچھ فتنے آئیں گے تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر ہم کس کے ساتھ ہوں کیا کریں تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ تم اس امانتدار شخص کا ساتھ دینا میں آپ کی ذہا سے وفق کی طرف جا رہا ہوں اور ہم لوٹ کر آئیں گے اور آج ہمارا موضوع بہت خاص ہوگا سر و کیسی پہ ہم بات کریں گے انتہائی دلچسٹ اور حالت حاضرہ یعنی اس کرنٹ افیر سے ڈلیٹڈ ہمارا آج کے موضوع ہے آپ نے آنا ہے عرفان رمضان میں آپ کے انتظار رہے گا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عزال منس سے پہلے کہ ہم موضوع کا آغاز کریں یہ فرمایا گیا کہ موت العالم موت العالم ایک عالم کی موت پورے ایک عالم کی موت ہوتی ہے اور وہ عالم اپنی خدمات کے اوپر جانا جاتا ہے اندوستان یعنی بھارت سے تعلق رکھنے والے ایک عظیم عالم کے انتقال ہوا کل اور آج ہم اس کی تازیت میں یہ جملے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی اس ودا ہونے سے ظاہر ہے بڑا نقصان ہوا ہے اور اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا مولانا سید رابع حسن ندوی جو کے بڑے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں بڑے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں آپ کی بڑی خدمات ہیں مختلف اداروں کے ساتھ برالاقوامی مقام اور سطح پہ آپ نے خدمات انجام دی ہیں اب ہم میں نہیں رہے اور آج کے اس پروگرام سے ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں اور دیگار قریقے رحمت فرمائے آپ کو موضوع آج ہمارا سورکیسی ہے اور اس پہ ہم نے بات کرنی ہے میں اسے قبل آپ کو تعارف کروا چکا ہوں اور مزید وضاحت کے لئے بتانا چاہتا ہوں کہ دو لوگ یا ایک جوڑا مرد و عورت کا اگر کسی بھی طور سے یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو مرد اور عورت کے اشتراک سے کسی اور کے رحم میں پرورش پائے وہ آٹھ نو مہینہ اور پھر اس سلسلے میں وہ جو تیسرا انسان ہے یعنی وہ عورت صرف ایک رینٹا پلیس کا کام انجام دے رہی ہے یعنی اس کے اس شکم میں وہ بچہ پرورش پا رہا ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز شامل نہیں ہے یعنی ماں اور باپ دونوں کا نطبہ اس کے پاس ہے اور پھر اس کی تعمیر یعنی اس کی بائی سٹیج جو گروت ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہوگی اور اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے اس کو سروں کے اسی کہتے ہیں اور اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے اس پہ آج سوال جواب ہم کریں کہ مختلف آرہ ہمیں مل چکی ہیں اس وقت بھی سوال جواب کا سلسلہ اسی مقام اور اسی منش پہ ہوگا میں نے اس پروگرام میں اس لئے اس موضوع کو رکھا ہے اس کے علم میں ہے کہ خون کی منتقلی کے حوالے سے بھی کافی آرہ آئیں شروع میں اس کے اوپر قیاس بھی ہوا لوگوں نے اس سے منع بھی کیا پھر بعد میں ایک نتیجے پہ ہم پہنچے اور آج تک اس پہ ایک بحث ہے ساتھ ساتھ آزا کی پیونکاری کے اوپر بھی شروع شروع میں کچھ الگ اختلافات تھے اس کے بعد راستے کھلتے گئے اور اب ہمیں کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں مگر اس کے باوجود اختلافات موجود ہیں لہٰذا ساروگیسی پہ بھی ہم بات کرنا چاہیں کہ سب سے پہلے میں ہمارے پاس ڈاکٹر بھی موجود ہوں گے ہم ان کو بھی کال پہ لیں گے مگر اس وقت ڈاکٹر جو ہمارے پاس ہیں وہ کاری بھی ہیں اور ابو انشاء خلیر رحمان جاوید صاحب تشریف فرمائے اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے کہ ساروگیسی ہو سکتی ہے یعنی کسی اور کے رحم میں کسی اور کے بچے کی پرورش جائز ہے جزاک اللہ علیہ وسلم پہلی بہت تو یہ ہے کہ اسلام قیامت تک ہماری ضروریات پوری کرنے والا دین ہے اگرچہ خاص جدید تیکنیک جو آج اٹھ رہی ہے قرون اولہ میں یہ نہیں تھی اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ایسی مثالیں اور ایسی باتیں ہمیں ملتی ہیں جن سے استمباد کر کے ہم قیامت تک کی ضروریات کو الحمدللہ پورا کر سکتے ہیں ابو داود کی حدیث ہے ایک انساری صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں اور بڑی واضح حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے پانی سے دوسرے کی کھیتی کو سہراب نہ کرے اپنے پانی سے دوسرے کی کھیتی کو سہراب نہ کرے گویا آپ کی یہ جو ممانیت ہے آپ کی جو منع کرنا ہے یہ اس کی حرمت کی طریقہ کہ ایسا جب اللہ کا رسول کسی چیز سے منع کرتا ہے تو وہ کام شرن حرام ہوتا ہے اس کے لئے ہمیں جواز کی کوئی صورت نہیں اسی طرح حدیث میں آتا ہے حضرت عیشہ فرماتی ہیں کہ جھگڑا ہوا رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے کسی دوسرے کی یعنی کوئی دوسرا شخص جس کی لونڈی تھی اور لونڈی تو کسی کی تھی لیکن تیسرے شخص نے اس لونڈی کو استعمال کیا اور اس کے بعد جب وہ حاملہ ہوئی تو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میرا ہے لہٰذا میں اسے لوں گا یہ تنازہ رسول اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ گیا آپ نے فرمایا کہ بچہ اسی کا ہوتا ہے جس کے بستر پر ہو ایسا تو کوئی بھی کھڑے ہو کر دعویٰ کر دے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ پڑھ لیا ہے وہ میرا بچہ ہے ایک کسی کی عورت ہے یا کسی کی لونڈی ہے اس کے لئے تیسرا بندہ ایسے دعویٰ کرے ایسے تو نہیں ہو سکتا جس کے بستر پر پیدا ہو یعنی جو اس بستر کا اس گھر کا جو مالک ہے وہ بچہ اسی کا کہلائے گا تیسرا دعویٰ دار نہیں ہو سکتا اور تیسری بات یہ بھی ہو گئی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرآن مجید کی آیات سے ہم پر یہ واضح کر دیا کہ سم خلقنا نطفت آلقتا فخلقنا العلقت مزغتا فخلقنا المزغت عزاما فقسونا العزام لحما سم انشعناہ خلقا آخر ہم پہلے اس قطرہ پانی کو ہم بلڑ کی شکل دیتے ہیں پھر اس کو لوتڑے کی شکل دیتے ہیں پھر اس کو ہڈی میں تبدیل کرتے ہیں پھر اس پر گوشت پوشت چڑھاتے ہیں پھر اس پر اسکن وغیرہ لگا کر آخری شکل دے کر دنیا کے سامنے ایک جیتا جاگتا بولتا دیکھتا سنتا ایک خوبصورت انسان ہم دنیا کے سامنے لاکہ ہم پیش کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے جو یہ قرآنی آیات سے ایک تصور پیش کیا کہ یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا ایک نظام ہے اب یہ نظام گناہ سے بھی ہوتا ہے اور یہ نظام حلال سے بھی ہوتا ہے پروسیجر اندر وہی چلے گا اب کونسی چیز اسے جائز کرے گی کونسی چیز اسے ناجیز کرے گی ایک ہے مساہرت جب نکاح ہوتا ہے تو اس سے رشتے قائم ہوتے ہیں یہ میری بیوی ہے یہ سالہ ہے یہ سالی ہے یہ سسر ہے یہ ساس ہے وہ میرے خونی رشتہ دار نہیں تھے ہماری برادری الگ تھی قومیں الگ تھی ملک الگ تھے شادیاں ہو گئیں کہاں کا کوئی ہے کہاں کا کوئی ہے کوئی جمائمہ کہاں سے لندن سے بچارہ لے کر آ جاتا ہے آ جاتا ہے لیکن پھر ایک رشتہ از دواج میں منسلک ہونے کے بعد وہ رشتے قائم ہو جاتے ہیں اسی طرح ایک بلڈ ریلیشن ہے جیسے باپ کا بچے کے ساتھ ایک رشتہ ہے ایک رزاد کی ریلیشن ہے کہ جو دودھ پینے سے پیدا ہوتی ہے تو وہ جو اس کو اللہ کے رسول نے ناجائز قرار دیا وہ وہ ریلیشنشپ ہے جس کے اندر نکاح شامل نہیں ہے اچھا اب جب نکاح شامل نہیں ہے تو آپ چاہے منکوہ میاں بیوی کے بھی آپ اگر نطفے لیں اور تیسری جگہ کو آپ استعمال کریں تو وہ بھی ناجائز کہلائے گی اس لیے کہ وہ پلیں گے پنپم گے اس کے بلڑ سے اور وہ ریلیشن وہاں نہیں ہے ذارے خوراک وہاں سے مل رہی ہے وہاں سے مل رہی ہے اس کو البتہ میری دانست میں اس میں ایک شکل جائز ہو سکتی ہے اور وہ شکل ہے جسے غالباً ٹیسٹ ٹیوب کا نام دیا جاتا ہے یعنی مشینی ذریعے سے نطفے میاں بیوی کے ہوں وہ جیز طریقے والا ان کا نکاح ہو اور انہی کے نطفوں سے پھر ان کو جیسے انڈے مرگی کے نیچے رکھنے کے بجائے مشین میں رکھ دیتے ہیں بلب سے اس کو لائٹ دیتے ہیں اتنی ہیڑ دیتے ہیں پھر وہ بیس بائیس دن کے بعد بچے بن جاتے ہیں انسان بھی ایسے بن جائے تو یہ جائے انسان بھی ایسے بن جائے لیکن تیسری عورت کسی کا رحم قرائے پر لینا ایسا ہے جیسے آپ نے ماں قرائے پر لے لی اچھا یہ تو ماں کی عظمہ تو رتبے کے بھی خلاف یعنی مشینری قرائے پر لے لیں مشینری قرائے پر لے لیں یا نطفے ان کو دے دیں صحیح ہے اور وہ معافضہ وہ پیسے ان کو دے دیں میری دانست میں اچھا یہ کیاس ہے اس لیے کہ یہ چیز رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی ظاہر بات ہے لیکن اسی چیز سے کہ نکاح سے رشتہ جائز اور حلال ہوتا ہے نطفے وہی دونوں مل رہے ہیں ہم نے تیسرا بلڈ بھی استعمال نہیں کیا اس کو باقی حرارت ورارت جو چیز دی جاری ہے چکے یہ ایک بیڈیکل کی چیز ہے طب کی چیز ہے مزید سمجھنے کے لیے وضاحت کے ساتھ آپ نے بیان دے دی ہے اور اس پر ایک قیاس والی بات بھی میں نے اس لیے پوچھی جدید مسئلہ مگر آج اس طب کے مسئلے کو طب ہی سے سمجھنے کے لیے ہمارے پاس یہاں پر ڈاکٹر سمیہ شجا موجود ہے جو انڈس ہاسپٹل میں گائنیکالوجی کی خدمات بھی انجام دے رہی ہیں آپ ہیڈ ہیں بچاؤں گا کہ ان کو کال پہ لوں اور ان سے پوچھوں کہ یہ ہے کیا اگر ہم اس کو غلط سمجھ رہے ہیں تو صحیح بھی سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہ جو دراصل عجرتی حمل ہے اسے سمجھنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے وقت میں اس کا تشکر پیش کروں مگر صحیح بھی کسی ہے کیا ڈاکٹر صاحبہ اور اس کو ہم کس طرح سے سمجھیں آسان الفاظ میں آپ کے ساتھ جو علبہ تشریف سکتے ہیں ان کی کچھ گفتگو میں سن پائی ابھی جب آپ نے مجھے لائن پہ لیا تو انہوں نے بڑے ایک شہر جملے میں اس کو بیان کیا ہے ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک ایک مادر رحم کو قرائے پہ لے لیا جائے اس کو آگے بڑھاتی ہوں کیونکہ جو کپلز یا جو جوڑے نورمل طریقے سے والدین نہیں بن سکتے تو ان کے لیے دفرن طرح کی تکنولوجیز آج کل رائج ہیں اس میں ایک تکنولوجی جس کو انوٹر فرٹلائزیشن کہا جاتا ہے جس کا تذکرہ بھی آپ کی گفتگو میں بھی آیا کہ ماں اور باپ کے سیلس کو لے کے ارٹیفیشل طریقے سے پہلے ان کو ملایا جاتا ہے اور پھر اسی جو جنیٹک مدر جو ہوتی ہے اسی کی ووم میں یا اس کے رحم میں اس کو پلنے بڑھنے کا موقع دیا جاتا ہے وہ ایک ایسا طریقے کار ہے جو ہمارے پاکستان میں اس سے بہت سارے جوڑے مستفیز بھی ہو رہے ہیں اور وہ شرعی لحاظ سے بھی ایک جائز طریقہ سمجھا جاتا ہے دوسرے جو طریقے ہیں جیسے ایک مثال لیجئے کہ کسی عورت کی رحم کو کسی بیماری کی وجہ سے نکال دیا گیا اب اس کے پاس ایگز تو موجود ہیں اووریز ہیں انڈے بانی ہیں لیکن اس کے پاس وہ رحم نہیں ہے جس میں اس بچے کو نو مہینے کے لیے قیام کرنا تھا تو اس صورت میں اگر اسی ماں کا اوورم لے کے جس کو بیضہ بھی کہتے ہیں اور اس کے ہزبن کا سپرم لے کے تو اگر ان کو پھر آرٹیفیشل طریقے سے لیبارٹری میں ملاب کا موقع دیا جائے لیکن جو ملنے کے بعد جو جیس جنم لیتی ہے جو بچے کی ابتدائی شکل ہوتی ہے اس کو اگر کسی دوسری عورت کے رحم میں پلنے کا موقع دیا جائے اور وہ عورت اس کو نو مہینے تک اپنے رحم میں رکھے اور پھر اس کی جب پہ دائش ہو جائے تو وہ بچہ اس کی حقیقی والدہ ان کے حوالے کر دیے جائے تو یہ اس کو ایک بڑی عام فہم قسم کی جو صورت ہے وہ یہ ہے ورنہ اس کی آگے ٹائٹ بہت آ رہی ہے یہ ایک بڑا کامپلیکس فنانم ہے کامپلیکس ہے اگر آپ کی گفتگو سے میں اس کو آسان پا رہا ہوں اور اسی سہل ہوتا جا رہا ہے میں تین سوال بڑے شورٹ یس اور نو والے پوچھ رہا ہوں تاکہ میں سمجھ سکو اس کو پہلی چیز یہ کہ کیا بچے کی اس پرورش سے وہ جو ماں ہے جس نے اپنا حمل قرائے پہ دیا ہے اس کی صحت پہ کوئی فرق پڑتا ہے دیکھیں وہ ماں تو اس میں انگیج ہی نہیں ہوئی اس نے تو اپنے جسم کا ایک حصہ الپ کر کے وہ دے دیا کہ یہ کہیں اور پلے بڑھے وہ ماں جو بچے کو پال رہی میں نے ماں کہہ دیا وہ عورت جو بچے کو پال رہی ہے جس کے پیٹ میں بچے پرورش پا رہا ہے اس کی صحت پہ کوئی فرق پڑتا ہے اس کی صحت بلکل اس طریقے سے متاثر ہوگی جیسے کسی بھی نارمل حاملہ عورت کی صحت اس پرگننسی کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے جنہی اس کا یوٹریشن اس کو چاہیے ہوگا اس کے نتیجے میں بعض دفعہ حمل کے نتیجے میں کچھ بیماریاں بھی سامنے آتی ہیں تو اگر وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس حمل کے نتیجے میں یہ بیماری سامنے آئے گی تو وہ عورت اس بیماری کا بھی برڈن اس کو سہنا پڑتا ہے خوب ٹھیک ہے یہ میں نے اس لیے پوچھا کہ انیچرل پروسس کے ذریعے وہ حاملہ ہو رہی ہے دوسرا سوال یہ کہ بچے کی صحت پر کوئی فرق پڑتا ہے جبکہ وہ بھی انیچرل پروسس کے ذریعے کسی اور کی شکم میں پرورش پا رہا ہے دیکھیں جو آپ نے جب بات کی میں اس کو اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ ایک ہوتی ہے ایک فیزیکل ہیلتھ ہوتی ہے اور دوسری ہوتی ہے ایک ایموشنل ہیلتھ تو جو میں جو اس کو اگر ایک اس کے فیلسافیکل پرسپیکٹیو سے اس کو دیکھوں تو ہو سکتا ہے کہ جو بچے کی ایک ایموشنل گروتھ ہے اس میں فرق پڑتا ہو اور باقی جو فیزیکل گروتھ ہے وہ بالکل ویسے ہی ہے it may or may not be affected by this process ٹھیک ہے ڈاکٹر سمیش شجا صاحبہ آپ ہمارے ساتھ رہی گا گفتگو بہت لطیف ہو رہی ہے اور اس میں بہت سارے ایسے راز ہیں ایسے راستے ہیں جن کو اب تک سمجھنا ہے اور ہمیں تحقیم ہے ڈاکٹر صاحب آپ بھی گفتگو کو ملائزہ فرما رہے ہیں اب میں آپ سے ہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسی صورتحال میں جہاں کسی کا فائدہ ہو رہا ہے اور اگر کوئی ایسی صورتحال بن سکتی کہ کسی بچے کی پرورش ہو جائے جبکہ وہ خود ناتوا ہوں اس بچے کی دنیا میں لانے کے اس پروسس سے گزرنے کے لیے تب بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ راستہ ہے اور اسلام اس حوالے سے اجادت دیتا ہے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں مازد خواہوں گا میں وفے سے ہو کر آ جائیں یہ گفتگو بار بار کٹنا جائے اور بہت اہم گفتگو آپ کے رہے ہیں ہم بفے کی طرف جا رہے ہیں ہم لوٹ کر آئیں گے الفلامی مزان آپ کا انتظار رہے گا مزان امبن آپ سوچ رہوں گے کہ آج ہی کیا موضوع رمضان القریم میں لیے بیٹھا ہے میں اس لئے اسے لیے بیٹھا ہوں کہ یہ اب کوئی معمولی موضوع نہیں ہے اور بڑے معروف لوگ بھی اس پروسس سے گزر رہے ہیں نہیں معلوم میں سوچ رہا تھے کہ اداکارہ کا نام لوں یا نہ لوں مگر بھارتی ایک مشہور اداکارہ نے بھی اپنے ہاں بچے کی پیدائش کا سلسلہ سیروکیسی کے ہی راستے سے انتخاب کیا اور صرف یہ بھارتی اداکارہ نہیں بلکہ ہولیوڈ میں بھی بہت سارے ایسے اداکار اداکارہ ہیں بلکہ ایسے نامور لوگ ہیں کہ جو سیروکیسی کو اپنائے ہوئے ہیں اور اس کے ذریعے ان کے بچے ہو رہے ہیں یہاں تک کہ ایک کیس میرے پاس ایسا بھی آیا کہ خود اپنی ماں کے رحم میں وہ نطفہ ٹھہرایا گیا جس کو ہم کہتے ہیں کہ رینٹ پہ لیا گیا اور پھر وہ اپنے بچے کے بچے کی بھی ماں بن گئی تو اس طرح کے پروسس کو کیونکہ ہم اس کو سلوشن کی طرف لے کے چاہ رہے ہیں اور ڈاک صاحب سے گفتگو بھی ہوئے تو ہمیشہ سے فقی لحاظ سے جب کسی موضوع کو ڈسکس کیا جاتا ہے سب سے ایک بنیادی بات تو یہ ہوتی ہے کہ شریعت کے اصول قرآن حدیث کی روشنی میں سب سے پہلے اس کو دیکھا جائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ اس کے عواقب اور نتائج اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے معاشرہ پر اس کے اثرات کیا ہوں گے سب سے پہلے اگر ہم قرآن حدیث کو دیکھیں تو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ فرماتے ہیں میں کسی کو بیٹا دیتا ہوں کسی کو بیٹی دیتا ہوں کسی کو دونوں دیتا ہوں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو میں بانچ کر دیتا ہوں اور اللہ تعالی ان کو کوئی اولاد کی نعمت عطا نہیں فرماتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم نکاح کا ایک جو چپٹر ہے اسلام میں اس کو اگر دیکھیں تو دیکھیں اسلام سے پہلے نکاح کے بہت سارے طریقے رائج تھے بہت مختلف طریقوں سے نکاح ہوتا تھا اسلام نے آ کے نکاح کا ایک سپیسیفک طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے نکاح ہوگا باقی نکاح کے جتنے طریقے تھے وہ سارے منسوخ کر دیئے گئے اب نکاح کی اہمیت کو جو قرآن نے بیان کیا ہے اس کے اندر دو تین اہم پوائنٹس ہیں اس کو اگر سمجھا جائے تو میں سمجھتا ہوں اس مسئلے کو بھی سمجھا جا سکتا ہے سب سے پہلی چیز اس کے اندر نکاح کا مقصد عفت حیاء پاکدامنی اس چیز کو پروموٹ کرنا ہے کہ عورت کو اس طرح کا کوئی تجارتی مال نہ بنا دیا جائے اس کو کوئی اس طرح کی حیثیت نہ دے دی جائے کہ خدا نہ خواستہ بس جو اس کو پیسے دے کر استعمال کرنا چاہے وہ اس کو استعمال کر سکے قرآن نے اس راستے کو روکنے کی کوشش کی ہے دوسرے نمبر پر اور اسی لئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو مومنین کی صفات بیان فرمائی ہیں وہ ہے وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا استثناء کیا ایک بیوی کا استثناء کیا ایک باندھی کا استثناء کیا قرآن کریم کی اس آیت کو اگر دیکھا جائے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کسی انسان کے لیے کسی دوسری عورت کی شرمگاہ نکاح یا باندھی کے رشتے کے علاوہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی اب اگر ہم رحم کی بات کرتے ہیں کہ کسی ایک مرد کا نطفہ کسی عورت کے رحم میں ٹھہرایا جاتا ہے اور وہ عورت ایسی ہے جو اس کی بیوی بھی نہیں ہے یہ اجنبی ہے ایک دوسرے کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک اجنبی مرد اس عورت کے رحم کو استعمال کر رہا ہے بغیر کسی ایسے نکاح کے رشتے کے جس کی وجہ سے اس کیلئے اس کا رحم استعمال کرنا جائز ہو اب دیکھیں جو رحم ہے یہ تابع ہے شرمگاہ کے یعنی جب شرمگاہ کے بارے میں قرآن نے یہ کہہ دیا تو رحم کے بارے میں بھی قرآن کا یہ حکم ہے دوسری بات اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح کے معاملات میں ایک اہم مسئلہ نکاح کی جو ایک شریح حیثیت ہے اس میں ایک اہم مسئلہ نصب کا ہے بچے کی جب ولادت ہوگی تو اس کا نصب کس سے ثابت ہوگا اور پھر نصب کا صرف یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ اس کا والد کون ہوگا نصب میں والد کی اہمیت بھی اپنی جگہ پر ہوتی ہے والدہ کی اہمیت بھی اپنی جگہ پر ہوتی ہے اور پھر اس سے بڑھ کر اس نصب سے آگے بہت سارے شریعت کے مسائل ثابت ہوتے ہیں مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فلان آدمی کا بیٹا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی جتنی اولاد یہ آپس میں بہن بھائی ہیں ان کا آپس میں نکان نہیں ہو سکتا پھر بھانجے بھتیجے جتنے چچا خالہ پھپی وہ سارے رشتے قائم ہوتے ہیں اگر جس ماہ کو سیروگیٹ مادر کہا جاتا ہے اس کے رحم کو استعمال کیا جا رہا ہے اب ظاہر ہے کہ ایک ماہ وہ ہے جس کا نطفہ لیا جا رہا ہے جس کا ایک لیا جا رہا ہے اور ایک ماہ وہ ہے جو سیروگیٹ مادر ہے تو اب ان دونوں کو اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے یہاں یہ سوال تو پیدا ہوگا کہ یہاں ماہ کون سی ہے اب قرآن کریم کو اگر آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان امہاتہم اللہ ای ولدناہم جس نے تمہیں جنا ہے وہ تمہاری ماہ ہے اب یہ جو سرگیسی کا پورا ایک پروسس چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر تو بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو ماہ بنایا جا رہا ہوتا ہے جس نے بچے کو جنا نہیں ہے قرآن نے یہ کہا کہ ماہ وہ ہوتی ہے جو بچے کو جنتی ہے اور یہ جو سیروگیٹ مادر ہے اس پروسس میں اس کو مادر کنسیڈر نہیں کیا جاتا اس میں تو پورا مقصدی بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس کو ماہ ثابت کیا جائے جو یا بچہ جنا نہیں چاہتی یا اس قابل نہیں ہے یا وہ اپنی صحت خراب نہیں کرنا چاہتی اور اسی طرح قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں پر قرآن کریم نے ام کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اس کی ماہ اس کو اپنے پیٹ میں لیے رکھتی ہے اور اس کی ماہ اس کو جنتی ہے قرآن کریم کی اس آیت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ماہ وہ ہوگی جو بچے کو اپنے پیٹ میں لیے پھرے گی ماہ وہ ہوگی جو بچے کو جنے گی اب یہاں پر حمل کسی عورت کے پیٹ میں ہے اس کی ولادت کسی عورت کے ہاں ہو رہی ہے اور جس مرد کا نطفہ لیا گیا اس کے ساتھ کوئی نکاح کا رشتہ بھی موجود نہیں ہے رضائی ماہ بھی تو ماہ ہوتی ہے رضائی ماہ دیکھیں یہ پورا ایک الگ چپٹر ہے رضائی ماہ یہ ہمارے ہاں کچھ سکولرز ایسے ہیں جنہوں نے اس کو رضاعت کے معاملے پر قیاس کیا ہے لیکن رضاعت کے معاملے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے شریعت کا ایک اصول ہے دیکھیں شریعت کے دو اصول ہیں کہ عام چیزوں میں شریعت کا اصول ہے کہ وہ مباہ ہیں یعنی آپ کے سامنے پانی رکھاوا ہے آپ کو پتہ نہیں کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی اس کے ناپاک ہونے کی وہ پاک کنسیڈر ہوگا لیکن شرمگاہ کے بارے میں یا ابضاع کے بارے میں شریعت کا اصول ہے اس کے اندر اصل حرام ہونا ہے یعنی آپ کے لئے کوئی عورت اس وقت حلال ہو سکتی ہے جب اس کے حلال ہونے کے لئے کوئی دلیل موجود ہو یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ حرام ہونے کے لئے دلیل چاہیے وہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے حلال ہونے کے لئے دلیل چاہیے اس کا مطلب یہ ہوا اس سے ایک اور بات یہ نکلتی ہے کہ شریعت نے جو اس نکاح کے معاملے کو حلال قرار دیا ہے یا رضاعت کے معاملے کو حلال قرار دیا ہے یا ایک عورت ایک مرد کو دوسرے کے لئے حلال قرار دیا یہ ضرورت کے ضرورت کے تحت اس کو جائز قرار دی اس لیے کہ نکاح نہیں ہوگا تو لوگ ناجائز طریقے کی طرف جائیں گے آپ کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اس عورت سے جس کو ہم سیروگیٹ مدر کہہ رہے ہیں اگر اس سے نکاح کر لیا جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے دیکھیں اگر وہ اس کی بیوی ہے پھر تو وہی بات آجائے گی پیسٹیوب بیوی بیوی کا مسئلہ ہے اس کے اندر بھی ایک دو باتیں یہ سامنے رکھنے چاہیے دو لوگ باتیں سنوں گا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ میں ان سے بھی رائے لے لوں چاکہ ان کو میں پھر ازارہ ہو سکتا ہے پیشنٹس دیکھ رہی ہوں اور مصروف ہوں ہسپیٹل میں ڈاکٹر صاحب آپ مجھے اگر سن سکتی ہے تو میں آپ سے کچھ سوال پوچھنے چاہتا ہوں اسی گفتگو سے ریلیٹڈ آپ کو میری آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے علماء کرام کی گفتگو بھی سنی اسے پہلے کاری صاحب گفتگو فرمائے تھے پھر ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنی رائے کا اظہار فرمایا اب مجھے اسے پوچھنا ہے وہ یہ کہ یہ جو تیسرا انسان ہے جس کو ہم سیروگیٹ مدر کہہ رہے ہیں جس کے رحم میں اولاد پلے گی آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی ایک اٹیشمنٹ اس کے ساتھ ہو جائے گی جب وہ تکلیف سہے گی اور جب وہ دنیا میں اس کو جنے گی تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رشتہ ختم ہو جائے گا آپ نے پیسے لیے اللہ حافظ کا اس کے بعد کبھی آپ پلٹ کے پوچھیں گے نہیں یہ ممکن ہے کچھ یہ تھوڑ دے پہلے آپ سے پہلے سوال کے جواب میں میں نے جب آپ نے بچے کی ہیلپ کی بات کی تو میں ایموشنل ہیلپ کا ذکر کیا تھا تو یہ جو ایموشنل ہیلپ ہے یہ صرف بچے کی نہیں ہوتے یہ ماں کی بھی ہوتے ہیں تو میں آپ سے بالکل ایک بات میں مطفق ہوں کہ اس ماں کو بھی اس بچے کے ساتھ ایک ایموشنل اتائچمنٹ دیفنیٹلی ہو سکتا ہے اور یہ جیسے میں نے پہلے بھی کھا میں اپنے الفاظ دھرانہ چاہتے ہیں کہ سروگیسی ایک بہت کمپلیکس پہنامنا بڑی کمپلیکس تکنیج ہے اور آج جہاں تک کس پہ بات کی تو یہ وہ اس کے بڑے ایک لیمیٹیڈ سے پہلو پہ بات ہی ہے تو اس کا جو دومین ہے وہ بہت وچی ہے تو اس کے اندر ہمارے علماء اس کی سپریچل ایسپیکٹ پہ تو بات کر ہی رہے ہیں شریعی ایسپیکٹ پہ بات کر رہے ہیں اور تھوڑا بہت ٹیکنیکلی جتنا ٹائم تھا تو تھوڑا سا میں نے اپنا حصہ ڈالا اس کے بعد جب جہاں پہ ایموشنل ہیلک کی بات آتی ہے تو دیفنیٹلی دیفنیٹلی اس کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں اور ان کو تمسدر کیا جانا چاہیے جب اس ٹیکنیک کو پروموٹ کیا جاتا ہے یا اس کی پریکٹس کی بات دی جائے ڈاکسیبہ میں موازنہ کرنا چاہتا ہوں وہ ماں جس کا نطفہ ہے مگر وہ اپنے رحم میں اس بچے کو نہیں پال رہی اور وہ ماں جس کا نطفہ نہیں ہے اور وہ اپنے رحم میں اس بچے کو پال رہی ہے محبت میں مودت میں جذبات میں دونوں برابر ہوں گی یہ کسی کا وزن زیادہ ہوگا دیکھئے اس وقت آپ نے مجھے جنڈی لائن پہ لیا ہے تو میں کوئی نئی ریسرچ کے ساتھ اپ ڈیٹڈ نہیں ہوں لیکن میں کیونکہ اس پروفیشن میں ایک بہت لمبے عصر سے ہوں تو میں یہ بات بڑے کانفیڈن سے کہہ سکتی ہوں کہ جو ماں اپنے رحم میں رکھ کے اس کو نو مہینے پالتی اور جنم دیتی ہے اس کی اٹیجمنٹ اس کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈاکسیبہ آپ نے سنا گفتگوگا آپ نے ملاحظہ کی اب آپ کس نتیجے پہ آتے ہیں جائز ہے اگر ایسا کیا جائے یہی تو ہم نے پہلے اسی لیے تو کہا اور یہی جو ڈاکسیبہ نے کہا یہ ہماری بلکل بات کی تائید فرما دی وہ خاتون جو اصلاً ماں نہیں بن رہی صرف قرائے کے لیے حاصل کی گئی تھی بچے کے مزاج میں آدات میں اخلاقیات میں اس کے بلڈ کا بھی اثر آ رہا ہے اور جبکہ وہ بچہ ان کا ہے نطفہ وہ ان کا ہے جو اصل ماں باپ ہے مجھے لگا آپ نے کیمرمن کی طرف اشارہ کی ہے وہ بھی پرشان ہوگی ان کا بچہ کاسے ایک مختصی سے وفہ لے رہے ہیں ہم لوٹ کر آئیں گے اور اس پہ بہت حساس اور سنجیزہ گفتگو کریں گے آپ کا انتظار رہے گا عرفانِ رمزار عرفانِ رمزار عرفانِ رمزار عرفانِ رمزار عرفانِ رمزار عزان مناج گفتگو انتہائی دقیق ہے اور مہتی سنجیدہ پہلوں سے ہم گزر رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو آسان بنایا جائے یقیناً انسان جب دنیا میں آیا ہے تو پھر اس کی تخلیق کا عمل اور پھر اس کے مولود ہونے کا عمل یہ سارا کچھ ایک حصہ ہے اور اس کو بہت ہی حساس سنجیدہ اور سمجھتوں کہ آسان جملوں تک پہنچانا ہمارا ذمہ رہے گا اور ہم اس پروگرام میں یہی کوشش کر رہے ہیں اس سے قبل بھی گفتگو ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی اپنی رائے کا اظہار فرمایا میں قاری صاحب آپ سے سوال پوچھ رہا تھا اچھا یہ کونسی صورت ہے اور اس میں اسلام کیا کہتا ہے کہ میں اگر بچی کو دودھ پلا دوں تو اس کی عجرت لے لوں یا پھر جسے رزاد کا معاملہ ہے یا پھر اسی زاویے میں اگر اس کو حمل میں رکھے تو وہ اس کی خالی عجرت لے لے عجرت کا معاملہ تیہ ہو سکتا ہے کہ یہ جائز عجرت ہوگی دیکھئے یوں تو شریعت نے عجرت رکھی ہے جیسے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بچہ ہونے کے بعد طلاق دے دیتا ہے اپنی بیوی کو بچہ بھی ہو گیا لیکن اس نے طلاق دے دی اب چھوٹا بچہ ہے ظاہر بات ہے وہ ماں کے ساتھ اٹیچ ہے اور اس نے دودھ بھی پلانا ہے تو یہاں شریعت کہتی ہے چونکہ اب وہ اس کی بیوی نہیں رہی لیکن بچہ اس کا پال رہی ہے تو وہ اس کا معافضہ لے گی اس کو دودھ کا معافضہ بھی دے بچے کا خرچہ بھی دے عورت کا خرچہ بھی دے تو یہ تو ایک جواز کی شکل ہے لیکن جواز صرف اس کے جائز ہونے سے وہ بچہ جائز نہیں ہوگا وہ طریقہ کار الگ ہے رزات جو قیم ہوتی ہے وہ اسی ماں کا جس سے بیٹا پیدا ہوا ہے اسی کا دودھ پیئے اس سے رزات نہیں ہوتی رزات ہوتی ہے بچہ کسی کا ہوتا ہے دودھ اسے کوئی اور عورت پلاتی یعنی بچہ کسی کا ہے اور وہ فرض کیا کہ بچہ فیدہ ہوتے ہی والدہ فوت ہوگی اب زہر بات ہے اسے کوئی کیر کرے گا اب وہ اس بچہ کی کوئی خالہ تھی کوئی اور رشتہ تھا تو انہوں نے اس کو رکھ لیا اب انہوں نے دودھ بھی اس کو پلا دیا اب یہ یہاں رزات کا رشتہ قیم ہو جائے گا جہاں بلڈ کا رشتہ موجود ہو تو وہاں رزات کو نہیں دیکھا جاتا ہر ماہ اپنے بچے کو جنم بھی دیتی ہے اور دودھ بھی پلاتی ہے تو ہم نہیں کہتے کہ یہ اس کا رضائی بھائی ہے حالانکہ اس کے سارے بچوں نے اس کا دودھ پیا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو رضائی بھائی نہیں کہتے یہ اسطلاح ہی الگ ہے جو بلڈ ریلیشن سے بالکل الگ ہے تو یہاں یہ تصور کرنا کہ چونکہ اس کے پیٹ سے ہوئی ہے تو لہٰذا وہ بعد میں دودھ بھی پلائے گی تو رضائی نہیں بیٹا دوسرے کے بطن سے ہوگا پھر اگر کوئی عورت نے وہ اس کے لئے بھی ایک مدت ہے دو سال جو دودھ پلانے کی قرآن نے مدت رکھی ہے ان دو سال کے اندر اندر یہ نہیں کہ بچہ بڑا ہوگیا سات سال کا چلو جبھی کسی کا دودھ پلا دو تو یہ اس کی ماں بن جائے گی رضائی ماں بن جائیں گی ایسا نہیں ہوگا اور اس سے پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں پردے کے حکام پیدا ہوتے ہیں وراست کے حکام پیدا ہوتے ہیں جہداد کے مسئلے کڑے ہو جائیں گے اب ایک کا کوئی اولاد ہی نہیں ہے ظاہر بات ہے اس کی جہداد جانی تھی اس کے بھائیوں کو نہ اوپر کچھ ہے نہ نیچے کچھ ہے جیسے کلالا جی سے کہتے ہیں اب پھر اس کے بہن بھائیوں کو جانی تھی اب آپ نے ایک بیٹا کھڑا کر کے ساری جہداد کا وارث ہی اسے بنا دیا وہ بھی رضائی وہ بھی رضائی کہلے یا کچھ بھی کہلے لیکن ہم اس کو رضائی مان ہی نہیں رہے آپ منوانا چاہ رہے ہیں لیکن ہم نے اس کو رضائی نہیں ماننے چونکہ رضائی یہ رشتہ بنتا نہیں ہے یہ تو قرائے کا پیٹ لے کر پھر اس کو ایک بچہ لیا گیا اور یہ بھی ناجائز تھا جیسا کہ ڈاکٹ صاحب نے فرمایا کہ نطفہ کسی کا ہے اور کسی کے رحم میں اس کے رحم میں رکھنے کے لیے شریع ازن چاہیے جو کہ نکاح کے بغیر نہیں ہے اس کا ازن صرف نکاح ہے جیسا قرآن مجید میں آتا ہے نا صرف دو چیزوں پر شریعت نے اس کو حلال کیا اپنی شرم گائیں کھولنے کو یا ازواد ہیں یا لونی ہیں یا لونی ہیں باقی جگہ ایسا کرنا ہی حرام ہے سب ایک چیز اس سے واضح ہو گئے کہ یہ معاملہ صحیح نہیں جا رہا مگر دوسرا حصہ یہ بھی ہے کہ حسبونا سب کے معاملے کا کیا کریں یعنی اگر تیسری عورت کے رحم میں بچہ پر ورش پا رہا ہے تو کیا حسب و نصب اس عورت کا ہوگا یا پھر وہ جو اس کی اصل ماں ہے اور اس کا باپ ہے اس کا حسب و نصب چلے گا بلکل یہ بڑی اہم بات ہے میں اسی پر بات کر رہا تھا پچھلے اپنے سیشن میں وقفے سے پہلے کہ دیکھیں اسلام میں جو نصب کی اہمیت ہے اب اسلام میں تو نصب ثابت ہوتا ہے نکاح کے بعد اب اگر ایک مرد کا نطفہ دوسرے عورت کے رحم میں رکھا جا رہا ہے اور اس کا اپس میں نکاح بھی نہیں ہے یہ اس کے لئے اجنبیہ ہے ایک دوسرے کے لئے نامحرم ہے اور اس کے بطن سے اس کے نطفے کے ذریعے بچے کی بلادت ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا نصب اس سے تو ثابت نہیں ہو سکتا نصب تو اس وقت ثابت ہوگا جب نکاح ہوگا نکاح ان کا ہے نہیں ایک تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اسلام اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا کہ معاشرے کے اندر ایسی نسل پیدا ہو جس کا نصب ثابت نہ ہو پھر جیسے میں نے ارز کیا کہ اس میں دوسرا سوال پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی ماں کون سی ہوگی آئے اس کی ماں وہ ہوگی جس کے ایگز لیے گئے تھے یا اس کی ماں وہ ہوگی جس نے اس کو جنا ہے اب ہمارے ہاں تو یہ پورا پروسیس اس لئے ہوتا ہے کہ اس کو ماں بنایا جائے جس کا نطفہ تھا شریع نکتہ نظر سے ماں اس کو کہا جائے گا قرآن کریم کی آیات کو اگر دیکھا جائے جو میں نے قرآن کریم کی آیات کہ جو بچہ جنری ہے وہ اس کو ماں کنسیڈر کرنا چاہیے اب تیسرے نمبر پر اس سے جو اہم مسئلہ مطالق ہوتا ہے وہ وراثت کے مسائل کا مطالق ہوتا ہے کہ اب مثلا اس کا نطفہ تھا اگر یہ اس کا بیٹا ہے تو اس کو میراس میں حصہ ملے گا یہ اس عورت کا بیٹا ہے تو اس کو میراس میں حصہ ملے گا اس پہ تو ایک دویل گفتگو چاہیے اور یہ پوچھنا ہے میں نے آپ سے ایک لائف کولر ہمارے ساتھ ہیں میں ان کو خوش آمدد کہوں اور ان سے سوال لے لوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کون صاحب کہاں سے کیا فرمائیں گے میں عطیق احمد بودھا ہوں لاہور سے جی عطیق احمد صاحب کیا سوال ہے آپ کا علماء کرام کی بزم میں آپ ہیں آجی جی کیا سوال پوچھنا چاہیں گے عطیق صاحب علیہ فلامی میں یہ روضہ جو دس من کے بعد کھلتے ہیں ایسا قرآن عزیز میں ثبوت ہے اچھا چلیں میں نے آپ کے سوال لے لیے اور اس وقت ہم کچھ اور ڈسکس کر رہے ہیں وہ بھی میں شامل کرلوں گا آپ کے سوال بہت قیمتی ہے دس منٹ بعد جو کھو قیمتی بھی ہے اور یہ بھی لگتا ہے کہ ان کو روضہ لگا ہوا ہے جی طاق صاحب آپ گفتگو ہمارے تھے وراست کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا سندیدہ مسئلہ ہے جس میں نے ارز کیا ہے کہ اس کے بہت سارے پہلو ہیں تو ایک اہم پہلو اس میں وراست کا ہے اب مثال کے تو بس سوال یہ پیدا ہوتا ہے جسے رضاعت کی بات چل رہی تھی اب رضاعت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو رضائی والدہ ہوتی ہے وہ یعنی بچہ اپنی رضائی ماں کا میراس میں مستحق نہیں ہوتا اب جو لوگ اس کو رضاعت پر قیاس کرتے ہیں تو پہلا سوال تو ان سے یہ ہوگا کہ بھائی یہ جس ماں نے اس بچے کو جنا ہے کیا یہ بچہ بعد میں اپنی اس ماں کا وارث ہوگا یا اس بچے کا انتقال ہو جائے تو یہ ماں اس کی وارث ہوگی یا نہیں اگر وہ ہاں کہتے ہیں یا نہ کہتے ہیں دونوں کے لئے کی شریع دلیل چاہیے کہ بھائی آپ کس بنیاد پر اس کو وارث ٹھہرا رہے ہیں کس بنیاد پر آپ نے اس کو ماں اور بیٹا یا بیٹی قرار دیا ہے اور تیسری اہم بات جو رضاعت سے متعلق ہے رضاعت پر اس کو قیاس کرنا یہ اس لئے بھی ٹھیک نہیں ہے دیکھیں قیاس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی ٹرمنالوجی اٹھا کے کسی بھی دوسری جگہ فٹ کر دیں اور کہیں یہاں جائز ہے تو یہاں بھی جائز ہو سکتے اب رضاعت میں اور اس معاملے میں بہت ساری چیزیں قیاس کا بنیادی مطلب یہ ہوتا ہے کہ نس کے اندر کوئی ایک چیز آئی ہے کوئی ایک حکم آیا ہے فقہا یہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر رضاعت اور اس معاملے کو آپس میں قیاس کرنا اس لئے ٹھیک نہیں کہ اگر رضاعت کو ہم اس وجہ سے محض اس پر قیاس کر رہے ہیں کہ جس طرح کسی عورت کو آپ عجرت پر لے کر بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں تو یہ بھی جائز ہونا چاہیے پھر تو اس کا تقاضی ہے کہ کل کوئی یہ کہے کہ کسی عورت کی شرمگہہ کو بھی عجرت پر لے کر اگر استعمال کیا ہے وہ بھی جائز ہونا چاہیے اس لئے کہ قیاس ہی اگر کر رہے ہیں کہ انسان کے ایک اس کا استعمال جائز ہے تو دوسرے اس کا استعمال بھی جائز ہونا چاہیے ایسا بھی ہو رہا ہے ایسا بھی ہو رہا ہے کس نام سے ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے بتائیں شرمگاؤں والا معاملہ تو الگ ہی معاملہ پاکستان میں ہو رہا ہے یعنی ہر جگہ ہو رہا ہے اچھا کوئی مسیار وغیرہ کے ذکر کر رہے ہیں نہیں نہیں اچھا کیا اور جل جائے گا جی جی یہ بھی ایک ذرا میں نے کالر بھی میرے ساتھ ہے میں نے کال لینی ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جی وعلیکم سلام ورحمت اللہ جی خوش آمد ہے میرا سوال یہ ڈاٹس صاحب سے پلیز کیا سید سید کو ذکاة دے سکتا ہے اچھا سوال ہے آپ نے یہ پوچھ لیا ہے تو میں اس کا جواب دے لیتا ہوں ڈاٹس صاحب اگر ممکن ہو تو ایک لائن میں سید سید کو ذکاة دے سکتا ہے نہیں یعنی سید لے نہیں سکتا بات وہ یہ کہ وہ سید کی ذکاة سید تک منتقل نہیں ہو سکتی ہے تو معاملہ آپ نے آسان کر دیا ڈاٹس صاحب آپ اسے اتفاق کر رہے ہیں نہیں لے سکتا ٹھیک ہے واضح ہو گیا اچھا آپ کی بات کنٹینی ہو جائے اختتامی لمحات ہیں وراست والا معاملہ بھی آپ نے سکتا کر دیا کوئی اگر یہ کہہ جیسے کہ ڈاٹس صاحب نے فرما دیا کہ وہ رضاعت کا تو یہ خاص حصہ ہوتا ہے عمر کا اب یہ وراست کو حاصل کرنے کے لئے شہ سات سال بعد کوئی بولو جی میں ابھی مو بولا بیٹا ہو گیا ہوں اس کی کوئی حیثیت تو نہیں مو بولے بیٹے کی نہیں دیکھیں مو بولے بیٹے کو تو قرآن کریم نے خود واضح کر دیا ہے کہ جو مو بولا بیٹا ہے اس کو میراس میں حق بھی نہیں ملے گا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا جو واقعہ بڑا مشہور قرآن میں ان کا نام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آئندہ کے بعد کسی کو اس کے حقیقی والد کے علاوہ دوسرے والد کی طرف منصوب نہ کیا جا جو مو بولا والد ہے وہ والد نہیں ہے اصل والد وہ ہے جس کی وہ اولاد ہے تو اس کا میراس میں بھی حق نہیں ہے میں اپنی یہ بات آخر میں اگر آپ اجازت دے میں ایک مکمل کروں یہ رضاعت سے متعلق جو بات چل بھی تھی اس میں ایک تیسری بات یہ بھی ہے جو میں بتا رہا تھا کہ رضاعت پر اس کا قیاس کرنا ٹھیک نہیں ہے دوسری وجہ قیاس کے غلط ہونے کی اس میں یہ ہے کہ دیکھیں رضاعت میں کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت بچے کو فیڈ کرتی ہے یعنی اس کے جسم سے کچھ نکل کے دوسرے بچے کے جسم میں جا رہا ہے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت کے جسم میں آپ دوسرے انسان کا نطفہ رکھ رہے ہیں تو آیا ایک چیز یعنی رضاعت کے معاملے میں عورت کے جسم سے فیڈ نکل کے اس میں جا رہی ہے یہاں پر آپ دوسرے مرد کا نطفہ اٹھا کے اس کے رحم میں رکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے درمیان آپس میں کوئی مماسلت ہی نہیں جس کی بنیاد پر آپ اس کو یعنی اس لحاظ سے تو مماسل قرار دیا جا سکتا ہے کہ بچہ بھی رحم میں ماں سے غزہ لے رہا ہوتا ہے لیکن اس میں ایک پہلو یہ جو موجود ہے کہ وہ نطفہ اٹھا کے اس کے رحم میں رکھا جا رہا ہے اس کی تو رضاعت کے ساتھ کوئی مماسلت نہیں پائی جاتی اس لیے اس کو رضاعت پر قیاس کر کے یہ کہنا کہ چونکہ اور ایک تیسری بات میں آخر یہ بھی ارز کرتا ہوں کہ شریعت کا اصول یہ بھی ہے کہ شریعت نے بعض چیزوں کی اگر اجازت دی ہوتی ہے ضرورتا تو ضرورتا جس چیز کی اجازت دی جاتی ہے وہ بقدر ضرورتی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ جو چیز بقدر ضرورت کے طور پر شریعت نے جائے اسطرار دی تھی اس کو بعد میں آپ مزید وسیع تر کرتے چلے جائیں کہ یہ وہاں بھی جائز ہوگا وہاں بھی جائز ہوگا اس لیے ان سارے پہلو کو اگر دیکھا جائے تو نصب کا معاملہ نکاح کا معاملہ میراس کا معاملہ پھر معاشرے کے اندر ولد الزنا اس طرح کے معاملات سارے وہ مسائلیں جو اس سے پیدا ہوں گے اس سے پیدا ہوں گے واضح فرما دیئے آپ نے اور اس سے ایک بات پتہ ہو گئی کہ یہ بہت ہی حفاظت والا معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک عزت اور تقریم رکھی عورت کی خاص طور سے یہ وہی معاشرہ ہے تو ہم نے یہاں پہ خواتین کی عزت کی بھی بات کی اور جب ہم خواتین کی عزت کی بات کرتے ہیں تو اس آقا پہ سلام بھیجتے ہیں کہ جس نے احتمام کیا ہے اس عزت کی تقریم کا اور پھر معاشرے میں یہ پیغام نشر کیا ہے اپنی سیرت سے یہ واضح کیا ہے کہ عورت ایک خاص مقام رکھتی ہے ہر معاشرے میں مرد کے ساتھ ساتھ میں ابو طلع قادری کی طرف آوں گا اور ان سے چاہوں گا کہ کلام سنیں ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند آشار خوش آمدے درفان رمضان کا یہ خاص حصہ جس میں آپ کو لائف کالز کرنے کا بھی اجازت مل دی ہوتی ہے اور آپ کوشش بھی کرتے ہیں کہ کالز کر لیں میں تو کہوں گا کہ اس پانچ پرن میں جیسے کہ ڈاکسر آپ نے بھی کہا کہ آپ اس کے علاوہ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں جو ہمارا موضوع آج سارو کیسی چل رہا تھا تو آپ ویلکم میں آپ کو کہوں گا آپ کال کر سکتے ہیں روزے کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں اب چونکہ آخری آخری حصہ ہے تو میں کچھ چیزیں لینا چاہتا ہوں ممکن ہے کہ آج کی رات شب قدر کی رات تو تیسمی کی رات ہے یہ طاق رات ہے اس میں آپ نے عبادتیں ویسے ہی کرنی ہیں لہذا میں نے اس آخر حصے کو شب قدر کے لیے جوڑ دیئے کہ اگر ان کے ممکنات میں ہے تو پھر ہمیں کیسے اس کا اندازہ ہو اور کیسے پھر اپنی عبادتوں کو ہم وزنی بنائے اور اچھی بنائے تو داکس اپ چونکہ ہو سکتا ہے کہ کال آئے مگر اگر آج کی رات شب قدر کی رات ہے تیسمی کی رات تو ہمیں کیسے اندازہ ہوگا کہ آج ہی کی وہ رات ہے اور آج ہم زیادہ عبادت کریں جزاک اللہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نشانی بتائی ہے وہ تو یہ بتائی ہے کہ جب وہ رات گزرن یہ رات مغرب سے شروع ہوگی اور طلوع فجر تک باقی رہے گی یہ نہیں کہ اس میں کوئی ایک مقصود سا چھوٹا سا حصہ ہے وہ پوری رات ہی وہ اس کے اندر ہے آپ کو اس میں سے کچھ حصہ بھی مل گیا آپ نے گویا وہ رات پا لی تو اس میں آپ نے فرمایا وہ رات گزرنے کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاؤں میں وہ تندی اور تیزی نہیں ہوتی جو عموماً جھلسہ دینے والی ہوتی ہے یا آنکھوں کو تکلیف دیتی ہے ہم اسے دیکھ نہیں پاتے ملکل وہ پلیٹ نماز سورج نکلتا ہے اور آپ آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں جس طرح آپ چاند کو دیکھتے ہیں تو یہ تو ایک اس رات کے گزرنے کے بعد ہے باقی علماء یہ بتاتے ہیں کہ جن لوگوں نے وہ رات پائی ہے کہ اگر وہ رات ہمیں حاصل ہو جاتی ہے تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن میں دل لگ رہا ہے یعنی یہ نہیں اکتہات ہو رہی کہ یار بس کرو ایک پارا ہو گیا تھک گیا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو نفل میں مزہ آ رہا ہے سجدے میں گیا ہے تو دل چاہ رہا ہے سجدے سے ساری نہ اٹھاؤں اس لیے کہ یہ اب اس کو ایسی رات حاصل ہو گئی ہے کہ جو محب کو محبوب سے ملا رہے ہیں کیا خسرت جملہ لائف کولر بھی ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کی کول کو بھی ہم ملا دیں گے آپ کے جواب کے ساتھ سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم کیا فرمائیں گے حضرت جی میں یہی فرماؤں گا میں محمد جید وقت کر رہا ہوں ملدان سے جی تو ہمارے میں پھرتا ہونا کاروبار پھرا تھوڑا سے حصہ ہے تو انصاف نہیں ہے یا حق نہیں ہے تو عبادت تو ہے اللہ کی اس میں عمل نہیں کیا جا رہا تو صرف وقتی ہم سننے تک رہ گئے ہیں عمل نہیں ہو رہا سوال آپ کا کیا ہے حضرت آپ نے بہت اچھی گفتگو کی ہے سوال آپ کا کیا ہے کوئی علماء سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ نہیں نہیں فرحلی فرحل نہیں پوچھنا سوال آپ پیغام پچھا دیں چلو آپ کے دیئے پہنچ جائے پیغام تو عمل بہت ضروری ہے عمل نہیں ہو رہا ماشاء اللہ آپ اتنا اچھے پیغام کرتے ہیں آپ کی باتیں ہیں تو یقین میرے ملتانی دوست کا آپ کو پیغام پہنچ گیا آپ بات بالکل صحیح فرما رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں اس پر عمل بھی کریں اور یقیناً عدل و انصاف کا یہاں پہ خاص خیال رکھنا ہے ہم نے دو تین پروگرام عدل کے اوپر کی ہے ایک پروگرام عدل الہی پھر ہم نے معاشرہ میں عدل کا نظام پھر اسلامی عدل کیا تقاضہ کرتا ہے تو یقین انہ آپ صحیح فرما رہے ہیں اس پر بات ہو رہی ہے ڈاکس سب شب قدر اگر آج کی رات ہے کوئی ایسا سگنل کوئی ایسی پہچان کہ میں آج کی رات کو پکڑ لوں اور پھر سارے گناہ بخشوا لوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند بھی کرتے ہیں لہٰذا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے ایک تو اس دعا کا ظہر مسنون دعا ہے حدیث سے ثابت ہے تو اس دعا کو ان الفاظ میں پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے اور اسی حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شب قدر کا جو ایک خاص عمل ہے وہ یہ کہ انسان اپنی اللہ سے بخشش کروا ہے یعنی اپنے آپ کا اللہ کے ساتھ راز و نیاز تعلق ہمارے ہیں آپ دیکھیں ہم دو تین منٹ سے زیادہ دعا نہیں کر سکتے تو انسان کم از کم اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنائے کہ کم از کم پندرہ بیس منٹ پچیس منٹ اللہ کے سامنے رات اٹھا کے مانگتا رہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر تم نے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا وہ بھی اللہ سے مانگو اگر آٹے میں نمک کم ہے وہ بھی اللہ سے مانگو یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہم بڑی بڑی چیزیں تو اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ صحت دے دے اولاد دے دے باقی ہم سمجھتے ہیں یہ سارے کام ہم خود کر لیں گے جب تک اللہ کی توفیق اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ تصور اللہ سے مانگا جائے اللہ سے راز و نیاز تعلق قائم کیا آپ نے بالکل حقیقت اپنا اظہار فرمایا کہ ایک تو مانگنے پر مل جانے کا لطف ہے دوسرا مانگنے کا ایک الگ لطف ہے وہ اسی کی ذات سے مانگنے کا الگ لطف ہے میں انتہائی شکے گزاروں ڈاکٹر رشیرمت خرشید صاحب کا ڈاکٹر کاری ابو انشاء خلیر رحمان جعوید صاحب کا ازرانی من یہ جو بات ہوئی نا دعا کی یہ کتنی کمال بات ہے کہ دل کرتا ہے کہ ایک نشریات ہی پوری ہے اس میں دعا ہی دعا اور دعا ہی دعا ہوں اللہ تعالیٰ میں اتنے حوصلے دے الہی کیف آدھوکا انا انا یہ جو تعلق ہے نا یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے آپ کی ساری انا پگل جائے اس کے دربار کے آ کر وہ وحد اللہ شریک ہے جس کو آپ کہتے ہیں ہم لوٹ کر آئیں گے درسترخان پر بیٹھے ہوں گے آپ بھی آئیے گا اور روزہ افتار ساتھ کریں گے عرفانِ رمضان میں آپ کا انتظار ہے عرفانِ رمضان عرفانِ رمضان عرفانِ رمضان عرفانِ رمضان امین یا رب العالمین پروڑیگارہ ہماری اس زحمت کو جو ہمارے لئے سعادت تھی عبادت تھی اس کو قبول فرما پروڑیگار رب العالمین پروڑیگارہ زرخان پر جس طرح تمہیں رحمتیں برکتیں سجا دی ہیں نعمتیں سجا دی ہیں ایسی ہماری دنیا اور آخرت کو حسین اور سجا ہوا اور بہترین اور سترا ہوا بنا دے رب العالمین ہماری دعاوں کو قبول فرما وردگار مولانا احمد وحید صاحب جنہوں نے آزان دی خوبصورت سی آواز میں ان کے درجات اور ان کے عامال کو قبول فرما آمین یا رب العالمین ظلمان آج کی دسرخان پر بھی ہمیشہ کی طرح ٹائنگ موجود ہے خوبصورتی کے ساتھ وائٹیمنز کے ساتھ صلاحیتوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ کوک موجود ہے جو ہمیشہ کی طرح جہاں ہماری لذتوں میں اضافہ کر رہے ہیں وہاں خدمات بھی پاکستان کے لیے بڑی خاص اور گہری ہیں آج کے دسرخان پر ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہے روح افضاء جو افضائیت سے سرشار ہے توانائی سے لبریز ہے اور روح کو افضائیت اور ساس ست قوت دیتا ہے لذت میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں اور آج کے ہی دسرخان پر فروٹ اور سبزی فروٹسبزی.پی کے سے منگوایا ہوا ہمیشہ کی طرح تازہ تندرس رکھنے والا صحت مند خوبصورت خوشگوار ہے اس فریاد اور تقاضے کے ساتھ کہ اپنا خیال رکھیں گے آپ اور بہت زیادہ خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا اللہ کی فرمان کا ویسر بانی کو دیجئے گا اجازت